سلام علیکم ناظرین خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ تمام طلبہ و طالبات کا خوش آمدید ہے استقبال ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس تعلیمی چینل پر رہنمائی لیکچرز شروع ہے اور آپ نے اب تک دو لیکچرز دیکھ لی ہوں گے اور آج ہم اردو کے ایکسپرٹ ٹیچر جواد سر سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں اور وہ اپنے تجربات سے آپ کو فائدہ کریں گے ایک طریقے سے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لگاتار ضرور دیکھنا اور آن لائن دیکھنا اور اس کو مزید اردو میٹم طلبہ میں بھی شیئر کرنا کیونکہ اردو مضمون کے تعلق سے آپ کی رہنمائی ہونے جا رہی ہے اور جتنی بھی آپ کے ہو سکتا ہے جتنی بھی ڈاؤٹس ہوں گے اور جتنی بھی مشکلات ہوں گی وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو ہے وہ مکمل طریقے سے سولف ہو جائیں گی تو اگلی ملاقات جو آپ کریں گے وہ جواز سر سے کریں گے اسلام علیکم ناظرین اور پیارے بچوں امتیان بہت زیادہ قریب ہے اور مجھے آج یہاں پر وسیم سر نے اپنے چینل پر بلائیا ہے آئیے بچوں آج ہم جو ہے ہمارا جو پہلا پرشا ہے اردو کا ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس پہلے پیپر میں ہم کس طریقے سے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں اچھے نمبرات کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اور اس میں ہم اچھے نمبرات جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرچا ہے وہ تین گھنڈے کا پیپر ہے اور اسی نمبر کا پرچا ہے اس میں جو سب سے اہم معاملہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں تین گھنڈے میں ہمارا اسی نمبر کا پرچا جو ہے وہ مکمل کرنا ہے تو پرشا کس طریقے سے لکھنا ہے کیسے تیاری کرنی ہے کون کون سے سوالات ہے کس طریقے سے کرنا ہے ہم اس پر جو آیات بات کریں گے تو آئیے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھو پچھو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو ہے کل نمبرات کتنے ہیں اسی ٹھیک ہے اور وقت کتنا ہے جو ہے تین ٹھیک ہے نا اب ہمیں دیکھئے ہمارے پاس کون کون سے حصے ہیں پہلا حصہ نصر کا دوسرا حصہ نظم کا تیسرا حصہ اضافی مطالعہ کا چوتھا حصہ قواعد کا پانچوہ حصہ تحریری مہارت کا ہے نا تو یہ ہمارے پانچ حصے ہیں اور ان پانچ حصوں پر مشتمیل ہمارا پورا پرچہ ہے ہم آتے ہیں پہلے حصے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوال نمبر ایک اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں سوال نمبر ایک حصے نصر ہے نا اب حصے نصر میں کل کتنے یہ ہے عالیف بے اور جیم ٹھیک ہے نا عالیف بے جیم عالیف جو ہے وہ ہے سات نمبر کے لیے بے ہے سات نمبر کے لیے اور جیم ہے چار نمبر کے لیے کتنے کل نمبر ہوئے اٹھارا ٹھیک ہے اٹھارا نمبر کے یہ سوالیں اب اس میں ہمارے جو ہے یہ تینوں سوالات میں تینوں اس میں کیا آتے ہیں پیرگراف اقتباس ہے نا اب اس میں اقتباسات آتے ہیں تین اقتباس آتے ہیں اب پہلا جو ہے یہ اقتباس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تدریسی اقتباس یہ بھی تدریسی اقتباس ہے نا اور یہ غیر تدریسی اقتباس ٹھیک ہے نا یعنی تینوں میں بھی پیسے جاتے ہیں اقتباس آتے ہیں اس کے جو ہے تین حصے ہیں پہلا دوسرا تیسرا تین سوال اس میں بھی تین سرگرمی اور اس میں دو سرگرمی ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے یہ سرگرمیاں کیسی ہوتی ہیں ہماری جو پہلی تینوں میں بھی جو سرگرمی ہے وہ تفہیم کے اوپر ہوتی ہے تفہیم میں کیا ہے یہاں پر اس کے اندر یہ تفہیم کے اندر تینوں میں کیا آتے ہیں خاکے آتے ہیں کہتا ہے نا کہ خاکے کو مکمل کیجئے اس میں دو ہے شب کی خاکہ بھی آتا ہے یا روا خاکہ ہوتا ہے یا زیادہ ہم تو کیا کہتے ہیں کیا آتا ہے ویب شکل ویب شکل جس کو کہتے ہیں تو وہ بات وہی ہے کولم وائز آتا ہے روا خاکہ جو ہے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے ویب شکل لینے کیا ہوتا ہے درمیان میں پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب ہمیں کہاں سے ملتا ہے پیرگراف میں سے وہ جو اقتباس دیا گیا ہے پیسج دیا گیا ہے اس میں سے ملتا ہے تو اب یہ ہمارے لئے کتنے سوال ہوگے ایک دو اور تین تینوں میں بھی اور نمبرات کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ دو نمبر یہ دو نمبر اور یہ دو نمبر یعنی چھے نمبر کا تو ہمیں صرف یہی مل رہا ہے چھے نمبر کا ہمیں صرف پیسج اور یہ ہم کس میں سے دیکھ کر کیلکھ رہے ہیں پیسج اقتباس میں سے بڑا آسان ہوتا ہے اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو آپ کو جو ہے سوالیا پرچے اس میں سے دیکھیں کہ ہمیں جواب کیسے تلاش کرنا ہے تو اس کی تھوڑی مشک ہونا ہمیں مطلب دیکھ کے لکھنا ہے اب یہ تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا اور سمجھنے میں بھی اس میں بھی صرف پیسج میں ہی اس کا جواب ہوتا ہے تو چھے نمبر ہمیں یہاں آسانی سے ملتے ہیں اب اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ بھی حصہ جو ہوتا ہے وہ بھی تفہیمی ہوتا ہے تفہیمی ہوتا ہے اس میں بھی تفہیمی ہوتا ہے اور اس میں بھی تفہیمی اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مختصر جواب ہوتا ہے یعنی اس میں جو ہے مختصر جواب آپ کو لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر اب یہ جو جواب ہوتا ہے جو تفہیمی جو جواب ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو سوال کیا جاتا ہے یعنی آپ کو جو سرگرمی پوچھی جاتی ہے اس کا جواب بھی آپ کو پیسج کی مدد سے لکھنا ہے اقتباس کی مدد سے لکھنا ہے تو ہمیں یہ بھی یہ پتا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں اکتباس کی مدد سے ہی لکھنا ہے یہ ہے کتنے نمبر کا چار نمبر کا اور تیسرا جو سوال ہے اس میں یہ صرف چار نمبر ہوئے یہ ہے ذاتی رائے یہاں یہ ذاتی رائے یہ تین نمبر کے لئے چھے اور یہ دو تو چھے اور دو آٹ تین تین چھے دو آٹ یہاں پر دیکھیں ذاتی رائے کیا ہے آپ کا مواد ہے جس پیسج کے انوان پر وہ آ رہا ہے اس سے ملا جولہ ایک آم سوال ہوگا اور اس سوال کو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے یہاں آپ لوگ دیکھیں بچے یہ سمجھتے یہ سوال بڑا مشکل ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہے گے کہ اس سوال میں آپ کو اپنی رائے لکھنا ہے آپ کو اپنی جو سمجھ ہے یا آپ نے جو سمجھا ہے اس پر آپ کو کیا کرنا ہے لکھنا ہے تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھئے اور اس سوال کے اندر آپ کی کوشش پر آپ کو مکمل نمبر ملے گا ایک چیز مطبع آپ کو نمبرات ملیں گے دوسری بات جو ہے آپ کی رائے وہ کوئی بھی رائے ہو آپ چاہے اس پر مضبط رائے رکھتے ہو یا منفی رائے رکھتے ہو آپ کی رائے قابلے کبول ہوگی اور آپ کی کوشش پر اس پر نمبر ملے گا اب یہاں سوال میں جو آپ کو گیا تھا کہ یہاں آپ کو اپنی چونکہ یہ تین نمبر کا سوال ہے تو اس کا جواب تھوڑا سا بڑھا آئے گا ظاہری بات ہے کہ نمبر بڑھے ہے تو جواب بھی کیسا ہوگا تھوڑا تفصیلی ہوگا آپ کو جو ہے وہ چھے سے ساتھ لائن جواب میں آپ کو جواب لکھنا ہے یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اب کوئی بھی آپ پیسیج لیجئے گا اس کا ایک ایک اگزامپل لیجئے گا کہ آپ کو اگر پوچھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں یہ آپ کو اس میں سے دیا ہے اس پر کیا کہہ رہا ہے درج بالا بیان پر اپنی ذاتی رائے تحریر کیجئے اب یہ جو میں نے سوال آپ کو پڑھا یہ کس میں سے پڑھا ہوں میں نے امادہ جو ہے پہلا ہی سبق ہے حضرت سلمان فارسی سے ہے تو یہاں پر اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ سوال کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں کہ جو اللہ کے جو چہیتے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند کرتے ہیں وہ ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ کیا ہو گیا جی ان کو جو ہے وہ الگ الگ مذہبوں سے علم حاصل کر رہے دیں لیکن ان کو اتمنان نہیں میں رہتا انہیں ایسا لگا تھا کہ حق کہیں اور ہے اور پھر جو ہے وہ اسلام کی رہ پر آگے اب اس موضوع سے لے کر کہ آپ کو اپنی رائے میں پیش کرنا ہے کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں اور جو حق کی تلاش میں رہتے ہیں سچ کی تلاش میں رہتے ہیں انہیں اتمنان نہیں ہوتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کی راہ پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے کتاب کی الفاظ جملے استعمال کیے نہیں ہم نے کیا کیے ہمارے اپنے جملے استعمال کیے تو یہ یاد رکھیے گا اور ہر بچے کے اندر فکر ہے سوچ ہے دیکھیں اب میں ہوں تیچر تو ظاہرے باتیں میرے الفاظ لیکن آپ لوگوں نے بھی دس سال پڑھا ہے تو آپ کو جملے بنانے آتے ہیں تو آپ اپنے جملےوں میں اس میں لکھنا اور جو کوشش اس میں جو حصہ ہے کہ instructions یہ ہوتا ہے کہ بچے نے لکھا ہے تو اس کو نمبر دینا ہے اس لئے اس سوال کو آپ بلکل لکھئے آپ جو سمجھتے وہ لکھئے کیونکہ آپ کی جو رائی ہے اس کے بلکل نمبر ملے گی جتنا اچھا لکھیں گے کہ دو دو چار دو چھ چھ نمبر تو ہمیں کس میں سے مل رہے ہیں پورے کے پورے ایک تب مطلب ویب شکل کا ہے دیکھ کے ہی لکھنا ہے تو یہ تو یہ چھ نمبر ہمیں آسانی سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرے جو ہے تفہیمی سوال میں میں نے کیا بتایا کہ پیسج کے مدد سے آپ کو جواب لکھنا ہے اسی کے پوائنٹس کو لے کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے دو نمبر کا ہے اس لئے آپ کو چار سے پانچ لائن میں لکھنا ہے اور یہاں پر جو ہے ذاتی رائے لکھنا ہے تو اس طریقے سے یہ جو ہے اٹھارہ نمبر کا سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس سے جو ہے تعلق رکھنے والی میں چند باتیاں آپ لوگو بتاتا اور اگر آپ کے سوالات ہوگے تو بھی ہمیں بتائیے گا جیسے مثال کی طور پر بچوں کے سوالات ہوتے کہ جو ہم ویب شکل بناتے ہیں تو ویب شکل کے لئے جو ہے آپ اپنے پین کا استعمال کر سکتے جس پین سے آپ بنا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پینسل استعمال کریں لیکن اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں پینسل سے بناوں تاکہ میرا خاکہ اچھا بنے تو بھی آپ پینسل کا بھی استعمال کر سکتے ہم پین اس لئے کہتے کیونکہ یہ جوومیٹری بھی نہیں ہے اور سائنس بھی نہیں ہے جوومیٹری اور سائنس میں جو ہے آپ کو پینسل ہی استعمال کرنا ہے لیکن چونکہ اردو ہے تو آپ پین سے بھی خاکہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ضروری پینسل کا استعمال ہی ضروری نہیں ہے اب ہمیں یہ جو پیسیج بچانے کی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ پیسیج پڑھنا ہے دیکھنا ہے تو ہمیں وقت کا بھی لیہاز رکھنا ہے تو اس لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے کہ درمیان کا ہے تو درمیان کا وہ جملہ آپ لکھ دیئے جیسے آپ کو آتا ہے لاف زنی ہے نا تو آپ نے کیا کیا یہ لاف زنی لکھا اور اس کے بعد فوراں بنا لیا اب اس کے جو ہے مصنف کے بچوں کی پھر آپ نے یہ بنایا یہ لکھا اور بنایا پھر اسی طریقے سے آپ پہلے لکھیں گے ہمسائے کے بچوں کی یہ لکھا اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ بنائیں گے فوراں پینسل تو جیسے جیسے لکھتے جائیے ویسے ویسے بناتے جائیے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے اس کے جوابات جو ہے آپ ایک کے نیچے ایک کے نیچے لکھنا ہے بنانا ہے لکھنا ہے بنانا ہے وقت کا خیار رکھنا ہے مطلب صرف اس کو بنانے میں ہی وقت نہیں زائے کرنا ہے اور ایک بادہ وقت کے لیہا سے بھی رکھئے گا کہ ہمارے پاس اگر تین گھنٹے ہے تین گھنٹے کا مطلب کتنا منٹ ہو گیا ایک سو اسی ہے نا ایک سو اسی ہو گئے تو آپ کا ایک سوال جو ہے وہ تقریباً کتنے منٹ کا ہوگا زائرہ بات یہ اٹھرہ ہے اٹھرہ نمبر کا تو اٹھرہ دونی چھتیس اس کو چالیس سے پیتالیس منٹ میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس سوال کو پچاس منٹ آپ نے لینے ہیں کتنے منٹ پچاس منٹ تو آپ اس حساب سے اپنی تیاری کریں گے ورنہ پتا چلتا ہے کہ دیڑ گھنٹا اسی میں چلا گیا تو آپ کو ابھی جو ہے اس سوالات کے لیے ایک اندازن جو ہے وہ پچاس منٹ تو اس میں کیوں وقت زائع کریں دیکھ کے لکھنا فٹا 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 آپ کو لکھنا ہے یہ جواب جو ہے تفہیمی جو دوسرا سوال ہے اس میں بھی آپ کو اکتباز کی مدد لینا ہے تو اس کو دیکھ کے لکھنا ہے صرف وقت کس میں لگ رہا ہے ذاتی رائے میں جس میں آپ سوچیں گے تو اس لیے اس میں تھوڑا سا وقت لگے تو چلے گا لیکن ان کو تیزی سے کرنا ہے اور ابھی اسے آپ کو اس پر مشک کرنا ہے کہ کیا میرا سوال نمبر ایک پچانس منٹ میں ہوتا ہے یا نہیں اس بات کا بھی آپ کو خیار رکھنا ہے کیونکہ اردو کی پیپر میں آتا تو بہت ہے ہمیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وقت ہمیں کم پڑھی آتا ہے اور پیسج کو کرنے کے چکر میں جو ہے ہم جو ہے اصل جو چیزیں جس میں ہمیں نمبر بھی زیادہ ملتے ہیں اور آسانی سے جو تحریری مہارتیں وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں کوئی سوالات رہے تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے اس سوال کے ورنہ میں آگے بڑھوں کچھ سوالات ہے آپ کے در اس تعلق سے آپ کے اگر سوالات ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو ہم پھر اگلے سوال کے طرف آتے ہیں دو کا بھی ماملہ ایسی ہی ہے ہمارے پاس بھی یہاں پر بھی اسی قسم کے تین سوالات رہیں گے علیف جو ہے تدریسی اقتباز لیکن ہم یہاں دیکھیں گے یہ کونسا تدریسی نرزم کا نرزم کا تدریسی اقتباز ہے نا یہاں پر جو ہے بے میں غزل کا اور چیم میں ربائی کیا رہے گا ربائی تین ہے یہاں نمبر کتنے ہیں چھے نمبر یہ بھی جو ہے چھے نمبر اور یہ جو ہے چار نمبر تو چھے چار دس اور چار سولہ نمبر ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی جیسے وہ چھے نمبر تھے ویسے یہاں پر بھی چھے نمبر تو اس میں سے چھے اور اس میں سے چھے سیم سوالات نظم نے یہاں پر بھی تفہیمی جو ہے یہ بھی دو دو نمبر کے دو چار دو چھے اس میں بھی کیا آئے گا اس کے اندر بھی ویب شکل میں آئے گا روا خاکہ آئے گا بھڑھنے کے لیے ہے نا کبھی کبھار اس میں جوڑیا بھی آتی ہے ہے نا تو یہ سب کافیہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے ردیف اور کافیہ بھی اس کے اندر پوچھا جاتا ہے تو چند چیزیں تو بہت ہی آسان ہے اس کے اندر جو ردیف اور کافیہ کہ بھئی اس کی کافیہ اب کافیہ کس کو کہتے ہیں جس میں ایک جیسی آواز ہوتی ہے ایک جیسے نظر آنے والے ردیف ہوتے ہیں لیکن ہم آواز جس کو بھولتے ہیں رنگ بھنگ ڈھنگ ہے نا تو وہ جو ہے اس کو کافیہ کہتے ہیں اور ردیف کیسے جیسا 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 ہے نا تو وہ تو یہ چیزیں کبھی کبھی سوالات کے اندر اس میں پوچھا آتا ہے کہ متلا اور مکتا متلا مطلب پہلا شیر ہے نا جس کے دونوں بھی مصروں میں کیا ہوتا ہے کافیہ ہوتا ہے آخری شیر کو کیا کہتے ہیں مکتا ہوتا ہے مکتے میں کیا ہوتا ہے شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں یاد رکھے گا یہ چیزیں بھی ہمارے اس میں پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ سنتیں وغیرہ پوچھی جاتی ہے شیر کے اندر کے یہ سنت والا تلمی والا شیر لکھے یہ سوال چیزیں بھی پوچھتے تو یہ چیزیں آتی ہے آپ کی بھی پوچھی جاتی ہے تو کھر یہ جو بتایا تھا میں یہاں پر بھی چھے نمبرات ہمیں جو ہے وہ ویب شکل کی ہی طور پر ملتے ہیں اس میں قافیہ ردیف وغیرہ بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ چھے نمبر وہی ہو گیا اب زاری بات آپ کو ایک نظم میں سے ایک غزل میں سے اور ایک ربائی میں سے تو چھے نمبر تو یہی ہو گیا اب جو ہے دوسرا جو ہوتا ہے سوال اس میں بھی وضاحت آتی ہے وضاحت مطلب اس میں اکثر جو ہے جس کو ہم لوگ تفہیمی کہتے ہیں لیکن اس میں اکثر جو ہے وضاحت کے لیے آتا ہے اب وضاحت کا مطلب کیا تفہیمی ہوتا ہے لیکن وضاحت یا تو آپ کو شیر کی تشریح کرنے کے لیے کہے گا اس کے اندر کہ شیر کی تشریح کیجئے گا نہیں تو آپ کو کیا کرے گا کہ ایک مصرہ دیا جائے گا اور اس کو کہے گا کہ اس پر جو ہے وضاحت کیجئے اس شیر کی وضاحت کیجئے یا شیر کی تشریح کیجئے تو یہاں پر جو ہے وہی وضاحت والا معاملہ تشریح بھی جو ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک شیر ہے اور شیر کو کیا کرتے ہیں واضح کرتے ہیں جو ہم نے سمجھا ہے اس کو واضح کرتے ہیں ہے نا تو یہ جو ہے وضاحت والی چیز ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ وضاحت کے لئے آپ کے دو چارڈ نمبر ہوتے ہیں اب جو سوال آتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو پوچھا کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مہاسن اس کو جو ہے یا استحسان کلام بھی کہا جاتا ہے یہ استحسان کلام یہ نے کیا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے جو شیر دیا گیا ہے اس کے جو ہے استحسان کلام جو ہے اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تصوراتی حسن مانوی حسن اور جذباتی یہ جو سوال ہے خاص طور پر غزل کا جو تیسرا ہے استحسان والے یہ جو دو سوال ہوتے ہیں اب یہ کیا استحسان کلام جس کو بولا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے جو شیر آتا ہے وضاحت کرنے کے لئے تو وہ کیا کہے گا کہ مندرجہ بالا جو ہے یہ شیر ہے یا اس شیر میں سے کیا کیجئے گا آپ تصوراتی حسن بیان کیجئے گا یا مانوی حسن بیان کیجئے یا جذباتی حسن بیان کیجئے اب اس میں بچہ کیا کرتا ہے معلوم ہے شائران خوبی پڑی ہے کہ کچھ اشاج جو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ایسے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے یہ لفظیات ایسی استعمال ہوتی ہے جو وہ خوبی ہوتی ہے ہے نا آپ لوگوں نے سنتوں میں بھی پڑھا ہے یا دو لفظوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لفظ جو ہے معنوی اس میں جو ہے دو الگ الگ معنی دیتا ہے کچھ میں اچھا خیال ہوتا ہے کسی میں جذبات کو بیان کیا جاتا ہے تو ان خوبیوں کو بیان کرنا یہاں پر آپ کو شیر کی تشریح نہیں کرنی ہے آپ کو جو ہے اس میں اس کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے اور آپ اپنے طور پر آپ نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ آپ کو اسکول میں جو پڑھایا ہے میں بھی کہ ہم جب ہمارے جب پڑھاتے ہیں یا آپ جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس شیر کی خوبی ایک تو اس کی معنی اور مطلب بتاتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس میں جو خوبیاں ہیں سنتی ہوتی ہے لفظیات ہوتی ہے اس میں بڑی فکر ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے تو یہ ساری خوبیوں کو بھی کرنا ہے تو اس سوال میں اکثر بچے وہ بہت زیادہ مطلب کنفیوز ہوتے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ سر یہ کیا ہے تو اس لیے آپ آپ کے پر جو بھی ذرائع ہے اس میں دیکھیں کہ تصوراتی حسن کیوں ہے جذباتی حسن کیوں ہے معنی حسن کیوں ہے کیونکہ اس میں کیا معنی کا استعمال کیا ہے کیا تصور کا استعمال کیا ہے کیا جذبات کا استعمال کیا ہے اس کو آپ اگر دیکھ لیں گے اس سوال کے لیے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور روبائی میں کیا ہوتا ہے روبائی کے اندر ہم نے اس سے کیا سیکھا تو روبائی میں بھی یہی ہوتا ہے روبائی کے اندر جو روبائی کا جو سوال ہے یعنی دوسرا جو سوال ہے روبائی کا اس میں جو ہے آپ روبائی کا پیغام یا آپ نے اس سے کیا سیکھا یہ ساری چیزیں روبائی میں ہوتی ہے تو روبائی میں اکثر وہی ہوتا ہے یہی اس کی خوبی ہوتی ہے یہی اس کا حسن ہے کہ روبائی کا مقصد کیا ہے وہ کس مقصد کیلئے لکھی گئی ہے اور اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے تو آخری جو سوالات ہوتے ہیں جو دو دو نمبر کے لئے جو اس حصے کے اندر ہے اس میں ہمیں ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اس کی خوبیوں کو دیکھنا ہے بات سمجھ میں آئی تو میں ابھی یہ جو دو سوال ہوئے ہمارے حصے نصر اور حصے نظم یہ کتنے نمبر کا ہوا کل 16 نمبر کا ہوا تو 16 دنی 32 تو آپ اس کے لئے کتنا وقت لیں گے 40 منٹ کتنا وقت لیں گے سوال نمبر دو کے لئے 40 منٹ ٹھیک ہے اب وقت بھی دیکھتے جائیے آپ لوگ پہلا سوال ہوا 50 منٹ کا دوسرا 40 منٹ کا 90 منٹ ہوگے وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے تو یہ جو ہے اب اس میں ہمیں یہ دو سوالات ہوگے اور یہ ایک سوال جو تھا وہ 18 نمبر کا اور یہ 16 تو توٹل کتنے ہوئے جو ہے نا 18 اور 26 34 34 نمبر ہوئے ہے نا اب 34 نمبر ہوئے اور ہم نے جو ہے وقت بھی استعمال ہوا 90 منٹ ہو گئے اب اس میں ہمیں دیکھو یہ سوال کے اندر میں پھر ایک دفعہ یادہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ہمارے 6 دنی 12 نمبر تو کس پہ رہے ویب کھا کے پہ تو یہ تو آسانی سے ہر بچہ حاصل کر سکتا ہے تو پہلا حصہ کہ ہمیں 12 نمبر ان میں سے حاصل کرنا ہے جو بڑے ہی آسانی سے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو دوسرا سوال ہمارا آتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو تفہیمی ہوتا ہے جس میں کتنا ہے دو دو چار ہے نا اور پھر یہ یہ چار آٹ نمبر کی یہ سوالات ہو گئے اس کو بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ذاتی رائے اور مہاسن والے اس پر ہم توجہ دیں گے تو ہمارا اقتباز تین حصوں میں ایک تو ویب شکل ایک تو وضاحت اور ایک جو ہے ذاتی رائے اور مہاسن تو اس کو تین حصوں میں آپ باٹیے تو دیکھیں آپ کو آسانی سے یہ نصر اور نظم میں آپ اس طریقے سے تیاری کریں گے کہ ہم نے اس کے تین حصے کیے اور آپ کے پاس کوششن پیپر کا سیٹ ہے تو آپ کوششن پیپر کو دیکھیں اس میں پہلا ویب شکل کی پریکٹیس کیجئے اس کے بعد وضاحت والوں کی پریکٹیس کیجئے اور آخر مہاسن والوں کی کیجئے تو آپ کو یہ پیپر آسانی سے سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ اس کو وقت پہ کر بھی سکتے ہیں تو یہ ہماری اس کی درجہ بندی ہو گئی ٹھیک ہے کوئی سوالات نہیں نا میں آگے بڑھوں ٹھیک ہے ہم آگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اس سے سوام ہمارا کیا ہے اضافی مطالع اضافی مطالع جو ہے یہ ہمارا بہت ہی دلچسپ موضوع ہے کیوں کیونکہ میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ ہو دو سال کا تین سال کا بچہ ہو یا اسی سال کا بڑھا ان سب کو جو ہے سب سے زیادہ دلچسپ جو لگتی ہے وہ ہے کہانی ہے نا اور کہانی ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے چھوٹے بچے جو ہے وہ چھوٹا بھی موار پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں دیکھتے ہیں ہے نا پھر گھر میں امی بھی دیکھتی ہے ساری سیریل کی سیریز دیکھتی ہے اببہ بھی دیکھتے ہیں دادہ بھی دیکھتے ہیں سب ہی لوگ دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں محلوم ہے اس لئے دیکھتے ہیں کہ کہانی جو ہے اس میں دلچسپی ہے اور ایک زمانے اسے کہانیوں کا سلسلہ چلا ہے اور وہ کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کو یاد بھی ہو جاتی ہے بنیز بس سوال جواب کے یا دوسری چیزوں کے وہ ہمارے زہن میں بیڑی آتی ہے بہت دیر تک بیٹھتی ہے اور ہم اس کے کردار پر ابھی ایک لڑکی نے اگر کوئی فلم کی کہانی دیکھی یا کوئی سیریل لکھا تو وہ اپنی سہلی کو جو ہے وہ کہانی ہے میں نے یہ کہانی دیکھی اس میں تا اچھا تھا یہ تھا وہ تھا یہ ہی رو تھا وہ کیریکٹر تھا وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے کیا کرتے ہیں سہلی کو سناتے ہیں اور اس کو دیکھنے وقت اچھا میں بھی ابھی دیکھتے ہوں تو یہ چیزیں ہیں تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ کا ایک ڈراما ہے ڈراما قصہ سوتے جاگتے کا اب قصہ سوتے جاگتے کا اب اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں کیا بنایا ہے منظر ہے سین ہے نا پہلا منظر دوسرا منظر تیسرا منظر ایسے کل کتنے منظر ہے گیارہ منظر ہے ہے نا پورے گیارہ منظر ہے اور ہر ایک شروعات ہوتی ہے ہے نا اچھا اس کے کردار کون کون ہے very good ابو الحسن ہے ایک چلو ٹھیک ہے پہلا تو ابو الحسن ابو الحسن کی ماں ہے very good خلیفہ ہے جعفر ہے مسرور ہے ما شاء اللہ سارے کردار معلوم ہیں سارے کردار تو اب نمبر ایک چیز آپ کو دیکھو اب یہ کہانی ہے کہانی پھر پوری کہانی کہاں شروع ہوتی ہے سب سے پہلے بغداد کے پل سے لے کر کے آخر میں بادشاہ کے محل تک کے سلسلے وار ہے یہ پوری کہانی دیکھو ایک تو منظر بھی ہے آپ کو اب وہ منظر ہی جو ہے ایک ایک آپ سوچیں گے کہ پہلا تو بغداد کا پل پھر دوسرا جعفر اس کا جو ہے کس کا نہیں دوسرے میں ہم خلیفہ کے نہیں ہے پہلے تو پول پر ہے دوسرا جو ہے گھر کس کے گھر پہ ابو الحسن کا گھر پھر محل ہے نا پھر اس کے بعد ابو الحسن کا گھر پھر جیل کھانا پھر سارا 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 ہے نا ہم ایک بے ایک ایک کرتے جائیں گے تو ساری چیزیں ہمیں یاد ہے ہم نے جب بھی بھی آپ کے ٹیچر نے پڑھایا تو اس کے لئے سب سے دلچسل بات ہے کہ ہم نے اس کہانی کو اچھی طریقے سمجھا ہے ہر کردار کو ابھی بھی ہمارے سامنے یاد ہے بغیر کسی اس کے پڑھ بڑھنا اب آپ کو کرنا کیا ہے اب یہاں پر کیا آتا ہے اس میں تین آپ کو سوالات پوچھے جاتے ہیں سرگرمیا کتنی ہے تین سرگرمیا اور اس میں کتنے لکھنا ہے دو کے جواب لکھنا ہے تو ایک کتنے نمبر کا ہوا تین نمبر کا ایک سوال کتنے نمبر کا 3 میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے کہ تین نمبر کا اگر سوال ہے تو آپ کا جواب کیسا ہونا بڑا ہونا چاہیے مطلب اگر تین کا ہے تو کم سے کم آپ کے آٹ لائن کی جو ہو fitt جو تو آپ نمبر بھی اچھے مل ٹھیک ہے نا اب جو ہے ہم جو ہے اس سوال میں کیا کریں گے آپ کو میں کہانی نہیں دور آتا ہوں میں صرف آپ کو چند باتیں اس میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں لکھنا ہے سوال کے جواب کو جو بھی پوچھا گیا ہے اب اس میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پسندیدہ کردار تو آپ اپنی ذہنی طور پر تیار کریں دو کردار تو ہمارے مینی ہے ماں کا بھی کردار لیجئے گا کوئی دو کردار تو پہلا ہمارا کردار کون ہے سب سے اہم کردار ابو الحسن ابو الحسن کی خوبیہ آپ دیکھئے کہ وہ کیا کرتا تھا کھلاتا تھا کیسا تھا وہ پوری اس کی داستان میں ہی اس کی خوبی ہے دوسرا جو اہم کردار کون ہے خلیفہ حرون رشید خلیفہ حرون رشید کے بھی کردار سے کہ وہ کس طریقے سے جا کر کے اپنی ریایہ کے بارے میں عوام کے بارے میں دیکھتا تھا یہ اس کی صفات تھے ماں کی آپ خوبی بیان کر سکتے کہ بیٹے نے بہت کچھ بھی کہا لیکن اس کے بعد ماں ماں تھی تو یہ ہمارے پاس تین کردار تو بڑے اہم ہیں ہے نا تو یہ تین کردار ہم لوگوں نے دیکھا تو ایک ہو گیا تو کردار کے بارے میں آپ کو پوچھا سوال کیا پوچھا جاتا ہے کہ کوئی تین کردار آپ کے پسند کی یا تین کردار تو عام طور پر یہ مرکزی تین کردار ہی پیش کی جاتی ایک چیز ہے دوسرا جو اہم مدہ ہے کہ اس کہانی کا مرکزی خیال ہے نا کہ کہانی کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو جو ہے آپ کو اب یہ تیاری کرنا ہے کہ مرکزی خیال کیا ہے کہ ہے نا کہ بھئی مرکزی خیال کہ انسان کو کبھی بھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے اس کو بہت سارے موقعیں ملتے ہیں تو جیسا اس کو موقع ملے اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے لیکن اگر وہ موقع نہ ہو تو آپ کو اسی چیزوں کی اس میں رہنا نہیں چاہیے تو اب اس سوال کے اندر میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو مشکل سے جو ہے دس بارہ سوالات ملیں گے ہمیں سوالات یاد نہیں کرنے ہمیں کیا کرنا ہے منظر کے حساب سے ان سوالات کو دیکھنا ہے آپ نے کہانی کو پڑھنا ہے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سوالات بارہ سوالات تیرہ سوالات جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کے question papers کے اندر ہے اس کو نکالیے اور اس کو دیکھئے ایک پہلا سین پڑھئے اور اس میں دیکھئے کہ کیا سوال ہے دوسرے میں کیا ہے تیسرے میں کیا ہے چوتھے میں کیا ہے مرکزی خیال کیا ہے یہ ساری باتوں کو یہ اس طریقے اس کو جو ہے آپ صرف دہرائیے اور اپنی فہم یعنی اپنی سوچ میں کیجئے گا کہ مجھے جواب کیسے لکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ سوال جو ہے وہ بغیر کسی دشواری کے بغیر کسی تکلیف کی یہ آسانی سے آپ کے سوالات حل ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہے گے اب صرف معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس سوال کے اندر جو کچھ اہم باتیں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو جواب لکھتے وقت جو ہے تحریر کا خیال رکھنا ہے کیونکہ تین نمبر کا سوال ہے تو ظاہری باتیں جب اگزامنر جاشتا ہے تو اس کو ایک اچھی طریقے سے جاشتا ہے تو اس میں آپ کے رائٹنگ کا خیال رکھنا ہوگا دوسری چیز ہے کہ جملے صحیح ہو ترتیبوار ہو اور خوشخط خوشخط لکھے آپ اور جو ہے اس کی بات جو ہے وہ واضح ہو بچہ جو ہے اسی میں گول 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 گھوم رہا ہے نہیں تو آپ کو واضح بات بھی بیان کرنی ہوتی ہے اچھے طریقے سے خوشخط لکھنا ہے بغیر کسی مطلب کار چھاٹ کے اور جو ہے بات کو واضح کرنا ہے جملے میں تسلسل رہے گا ملتے ہیں جو ہے اور بہت ہی اچھی رائٹنگ ہوتی تو تین نمبر بھی ڈھائی بھی ملتے ہیں تو جیسے آپ کی رائٹنگ ہے ساری چیزیں وہ ملا کر کے آپ کو نمبر ملتے ہیں زیاری بات ہے کہ یہ چھے نمبر کا سوال ہے تو چھے دونی بارہ میں اس کو کہوں گا آپ لوگوں کو کتنا وقت لینا اس کے اندر پندرہ منٹ تو پندرہ منٹ زیادہ تر کوشش کی جائے گا کہ پانچ سے چھے منٹ میں اس کو نپٹا ہو جائے گا آپ کی اگر مشک ہوگی تو چھے دونی بارہ بارہ منٹ میں بھی آپ کا جو ہے وہ جواب ہو جاتا ہے تو اس میں کیونکہ یہ آپ کا یاد کیا ہوا ہے آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو میں کہوں گا یہ جو سوال ہے اس میں بارہ منٹ کا استعمال کرے سوال نمبر جو ہے کتنا ہے چار بارہ منٹ ہے نا تو یہ ہے یہ کتنا ہے بارہ منٹ تو یہ بارہ منٹ کا وقت بھی اس میں اور ہو جائے گا چھے منٹ میں یا آسانی سے چھے نہیں پانچ منٹ میں ہو جائے گا ساتھ اٹھ لائن آپ لیکھ سکتے ہیں مگر اس کے لئے مشک ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کیا کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے سارے سوالات لیں گے ان سوالات کو لے کر کے کہانی میں جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ مجھے جواب کیسے لکھنا ہے آپ ذہنی طور پر تیاری کیجئے گے انشاءاللہ یہ بارہ منٹ میں آپ کا یہ آسانی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اب جو ہے یہ ہمارا جو ہے وقت کتنا ہو گیا ابھی ٹوٹل ایک سو دو مینٹ ہے نا ایک سو اسی میں سے ایک سو دو مینٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو سوال نمبر جو ہے وہ قواعد قواعد کے دو حصے ہیں علیف اور بے علیف جو ہے وہ دس نمبر کا ہے علیف کتنے نمبر کا ہے دس اور بے جو ہے وہ ہے چھے نمبر کا تو ٹوٹل سولہ نمبر کا ٹھیک ہے نا اب ہم آتے ہیں علیف والی حصے میں علیف میں پہلا جو ہے وہ ہے کیا ہے مفرد مرکب اور مخلود جملے پہچان کر لکھئے ٹھیک ہے مفرد مرکب میں وہ نہیں لکھ رہا ہوں درجزل ہے نا تو یہ مفرد مرکب اور مخلود جملے پہچان کر لکھئے قوائد والا حصہ ہے تھوڑا سا وقت لیا چلے گا نا جی آپ دیکھئے قوائد والا جو حصہ ہے مفرد مرکب اور مخلود ٹھیک ہے مجھے صرف آپ یہ بتائیے گا مفرد جملہ کس کو کہتے ہیں مکمل جملہ ہو مکمل بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے مرکب میں دو جملے ہوتے ہیں دو جملے ہوتے ہیں مخلود میں نہیں ہاں very good چلیے ان لوگوں نے اپنے اپنے ادھورہ ہوتا ہے یہ صحیح کا ہے میں in short میں آپ کو سمجھاتا ہوں مفرد جملہ کہا جاتا ہے جس میں ایک فیل ہوتا ہے مفرد جملہ کس کو کہتے ہیں جس میں ایک فیل ہوتا ہے مرکب جملہ جس میں دو یا دو سے زیادہ فیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلا فکرہ دوسرے فکرے کا مہتاج نہیں ہوتا ہے مخلود میں بھی دو یا دو سے زیادہ فیل ہوتے ہیں لیکن پہلا فکرہ دوسرے فکرے کا مہتاج ہوتا ہے تو میں نے تین باتیں بتایا ہے ہم لوگ ایک مثال لے لیں گے تینوں کی ہے نا آپ لوگوں سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں مثال لے لیتے ہیں پہلی بات ہم نے کہ ایک فیل ہوگا تو مفرد ٹھیک ہے دوسری بات میں نے کہا کہ دو یا دو سے زیادہ فیل ہوگے تو وہ یا تو مرقب ہوگا یا تو مخلوق ہوگا دوسری بات تیسری بات میں نے کہا کہ اگر پہلا فکرہ دوسرے فکرے کا مہتاج نہیں ہوگا تو مرقب مہتاج ہوگا تو مخلوق بات واضح ہوگی اب ہم آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ ہم مثال لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم مثال سے ویسے آپ کو دو جملی آئیں گے ان منظومات میں اگرچہ عدب کی کمی ہے لیکن عوامی عدب میں عوامی عدب میں ان کا مقام مسلم ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ صرف دیکھ لیجی ہم دیکھیں ان منظومات میں اگرچہ عدب کی کمی ہے دیکھیں اس میں فیل کون کون سے لیکن عوامی عدب میں ان کا مقام مسلم ہے فیل کون کون سے یہاں ہے یہ فیل ہے مسلم ہے یہ فیل ہے دو فیل ہو گئے ٹھیک ہے اور ان دو فیل میں یعنی دو فیل یعنی دو فکرے ان منظومات میں اگرچہ عدب کی کمی ہے ایک ہو گیا عوامی عدب میں ان کا مقام مسلم ہے اب ان کو جو جوڑنے والا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرفے عطف حرفے عطف جو ہے وہ لیکن ہے ٹھیک ہے تو دو فکرے ہو گئے اگلے جملے میں بھی دیکھئے اسے ہر اڑان پر یوں محسوس ہوتا یہ ہوتا کیا ہے فیل بس ابھی جیسے وہ بس ابھی چمکتے نیلے آسمان کو چوم لے گا فیل کیا ہے چوم لے گا لے گا یہ فیل ہے تو یہاں پر بھی دو فیل ہو گئے حسد بڑے بیباک اور بلا کے سافگو تھے صرف ایک ہی فیل ہے تھے اب بچہ بولے گا یہ اور آیا اس لئے ہو سکتا ہے مرقب ہو لیکن اس کے پہلے کوئی فیل ہے نہیں فیل نہیں ہے تو دیکھنا بھی ہے کہ جو جوڑنے والا لفظ ہے اس کے پہلے فیل ہے کیا تو یہاں اور تو ہے لیکن فیل نہیں ہے تو یہاں ایک ہی فیل ہے تو اگر ایک فیل ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا جملہ ہے مفرد جملہ کیا ہے مفرد جملہ یہ بات واضح ہو گئی میری پہلی بات دوسری بات ان منظومات میں اگر اچھا عدب کی کمی ہے یہ پہلا فکر ہے عوامی عدب میں ان کا مقام مسلم ہے ٹھیک ہے اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا یہ مرقب جملہ ہے very good کیسے دو فیل ہے اب یہ بھی تو اسے ہر اڑان پر یورو محسوس ہوتا تھا یہ بھی ایک فیل ہے یہاں پر بھی دو فیل ہے تو دونوں میں بھی دو دو فیل ہے دونوں میں بھی دو فیل ہے یہ مرقب ہے تو یہ کیا ہوگا کونسا سیکنڈ والا مہتاج ہے اور تھر سیکنڈ والا مہتاج ہے اور فرسٹ والا مہتاج نہیں یہ ایک پہچان ہوتی ہے آپ کیسے پہچان ہوتی ہیں انہوں نے بتایا ہے very good ان منظومات میں اگر اچھا عدب کی کمی ہے یہ بات واضح ہوگی عوام لیکن عوامی عدب میں ان کا مقام مسلم ہے یہ بات بھی واضح ہوگی لیکن اس میں بات واضح نہیں اسے ہر اڑان پر یوں محسوس ہوتا کیا محسوس ہوتا سوال یا نشان آگیا یعنی جہاں سوال آئے سمجھ لیجے گا کہ وہ ادھورا ہے اسے ہر اڑان پر یوں محسوس ہوتا کیا محسوس ہوتا آگیا سوال یا نشان آیا سمجھنی کا یہ ادھورا ہے اس کا جواب ہے جیسے وہ بس ابھی چمکتے نلے آسمان کو چوم لے گا یہ سوال کا جواب ہے یہ سوال کی وضاحت ہے اس لیے یہ مخلود جملہ ہے کیا ہے مخلود جملہ بات واضح ہوگی دونوں میں اس میں کوئی وہ نہیں تھی ہے نا ان منظومات میں اگرچہ عدب کی کمی ہے عوامی عدب ان کا مقام مسلم ہے دونوں بھی الگ الگ ہے مہتاج نہیں لیکن یہاں پر مہتاج ہے اس لیے یہ مخلود ہے اور یہ کیا ہے مرکب جملہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ جہاں سوالیا پہلے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے فیل جس میں ایک فیل ہے وہ مفرد جس میں دو دو فیل ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یا تو مرکب ہوگا یا تو وہ مخلود ہوگا اگر مرکب ہوگا تو وہ مہتاج نہیں ہوگا مخلود میں کیا ہوگا مہتاج ہوگا مہتاج کا مطلب سوالیاں نشان آئے گا اور اس کی بات کی وضاحت آگے ہوگی اس طریقے سے اس کو پہچاننا ہے اب آپ کو امتحان میں لکھنا کیسا ہے آپ کو جو ہے نا کیا کہا ہے کہ جملہ پہچاننا ہے تو یہ جملہ لکھنا ہے اور اس کے سامنے لکھنا ہے مرکب جملہ یا نیچے لکھنا ہے مرکب جملہ سامنے بھی لکھ سکتے نیچے بھی لکھ سکتے آپ کو لیکن جملہ لکھنا ضروری ہے بہت سے بچے اور دوسری بات میں بتانا چاہتے بچے کیا لکھتے ہیں مفرد مرکب اور مخلود نہیں یہ گلت بات ہے آپ کو جملہ بھی لکھنا اور لکھنا مفرد جملہ مرکب جملہ اور مخلود جملہ اور جملہ لکھنے کے بات دیکھو میں ایک بات آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہوں گا سارے بچوں کو کہ قواعد میں آپ کو تیزی سے لکھنا ہے کیوں؟ کیونکہ قواعد میں رائٹنگ اتنی نہیں دیکھی جاتی ہے ظاہری بات ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جواب کی تو آپ ہے نا یہاں رائٹنگ بنانے کا کام مت کیجے گا کس کے اندر؟ قواعد میں وہ جو بڑے سوالات ہوتے تحریری مہارت میں رائٹنگ کی ضرورت ہے یا ذاتی رائے میں تین نمبر کا ہے ان کے لئے لیکن قواعد میں ایک نمبر کا جواب ہے اوبجیکٹیوز ہے اس لئے ہم رائٹنگ یہاں پر نہیں دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے یا غلط یہاں رائٹنگ نہیں چیک کرتے کھلے لفظوں میں میں آپ کو بتا اس لئے لکھتے وقت اور دیکھ کے لکھنا ہے یہ کوئی یہ کرنا ہے آپ کو دیکھ کے تو دیکھ کے لکھنے میں کتنا وقت دیکھا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ گرامر سیکشن میں تھوڑا سا تیز ہاتھ چلاو اور دماغ تیز چلاو کہ بھئی پہچاننا ہے اور یہ جو میں نے جیسا کیا ہو یہ سب کرنا نہیں ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کیا ہوں یہ آپ کو میں نے کہ یہ فیل ہے یہ ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے اور لکھنا ہے تو امتحان میں یہاں پر دو جملے آئیں گے دونوں کے دونوں پہچاننا ہے تو اس میں کتنے نمبر کا ہی ہے دو نمبر کا تو مفرد مرکب مخلود جو ہے وہ دو نمبر کا سوال رہے گا تو یہ ہو گئے دو نمبر مفرد مرکب مخلود کے لئے ہے نا پہلے سمجھ میں آئی بار ٹھیک ہے محاورے ہے نا محاورے محاورے جو ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اس کے آخر میں نہ آتا ہے محاورے کے آخر میں کیا آتا ہے نہ آتا ہے اور یہ جو ہے محاورے کو ہم کس میں استعمال کرتے ہیں جملے میں نہ مزدر ہوتا ہے ہے نا نہ کیا ہوتا ہے مزدر ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں جملے میں استعمال کرتے ہیں جیسے پاؤ تلے زمیں کھسکنا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پاؤ تلے زمیں کھسکنا اس کا مطلب کیا ہے آچانک لی جو ہے مسیبت کا آنا پاؤ تلے زمیں کھسکنا اب اس کو ہمیں جملے میں استعمال کرنا ہے تو ہم کیسے اس کو استعمال کریں گے بلکل صحیح ہے نا بلکل صحیح کہ ماں کا جو ہے اکلوتا بیٹا مطلب اچانک فوت ہو گیا انتقال ہو گیا تو ماں کے پیرو تلے زمین کھسک گئی کھسک گئی تو ہم نے کیا کیا نا کا استعمال کس میں کیا جملے میں ٹھیک ہے نا تو اور یہ یاد رکھے گا تکیا کرنا آپ بولیں گے تکیا اب اکثر کیا ہوتا ہے محورے میں بچے جو بڑے الگ الگ ہوتا ہے جیسے ایک محورہ ہم لوگ نے انتحان کیس میں آیا تھا کہ سرخ روح ہونا سرخ روح ہونا تو اب سرخ روح ہونا کا مطلب بچے نے یہ سمجھا کہ سرخ کی مطلب لال لال جو ہوتا ہے نا تو اس نے لکھا بچے نے کہ ہم سب شادی میں گئے تو سرخ روح ہو کر کے گئے تھے تو ایسا لگا کہ لپسٹک پاورڈر وغیرہ لگا کے گیا ہوگا لیکن وہ سرخ روح اس کے معنی الگ ہوگے سرخ روح ہو کا مطلب ہوتا ہے سرخ روح ہونے کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا تو لپسٹک پاورڈر سے کامیاب ہوگے نائی تو پھر کیسے کامیاب ہوگے ہاں محنت کرنے والا ہمیشہ سرخ روح ہوتا ہے تو محنت کرنے والا ہمیشہ سرخ روح ہوتا ہے لالی پاورڈر والا نہیں تو سرخ روح ہوتا ہے اسی طریقے سے تکیا کرنا تکیا کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا تکیا کرنا مطلب امید کرنا تو ماں باپ اپنے بچوں سے یہاں یہ گلتی کی بچی نے جو میں چاہ رہا تھا کہ بچے بولے ہمیشہ بچے کیا کرتے ہیں وہ محورے کا استعمال نہیں کرتے اس کے مانی کا استعمال کرتے ہیں جیسا بھی یہ بچی نے کہا کہ ماں باپ ہمیشہ بچوں سے امید کرتے ہیں یہ مطلب یہ عام گلتی ہے جو میں آپ کو صدارنے کے لئے بتا رہا ہوں تو اس کی مانی نہیں استعمال کرنا ہے بلکہ کیا استعمال کرنا ہے وہ ہی محورہ استعمال کرنا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے تکیا کرتے ہیں یعنی امید لگاتے ہیں بات سمجھ میں آئی تو یہ ہے اب ہمارے پاس جو سوال آتا ہے یہ بھی دو نمبر کا سوال ہے اس سوال میں دو تین طریقے سے آتا ہے عام طور پر یا تو آپ کو جملوں میں استعمال کرنے کے لئے آئے گا یا تو آپ کو محورہ جائیں گے اور اس کا مطلب جملے میں استعمال کیا جائے گا اور آپ کو کیا کیا جائے گا نشان لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا کیا کریے آپ محورہ استعمال کیجئے چلیے میں ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی بات واضح ہو جائے دیکھو محورہ کا ہے ایک بہت ہی غلط کام کرنے پر پورے محلے نے اس کی مخالفت کی میں لکھتے نہیں ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بہت ہی غلط کام کرنے پر پورے محلے نے اس کی مخالفت کی مخالفت کی جو ہے اس پر انڈر لائن ہے اور آپ کو محورے دیئے گئے ہیں سوال یہ ہے درجزیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ کوسین میں سے مناسب محورے استعمال کیجئے تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک بہت ہی غلط کام کرنے پر پورے محلے نے اس کی مخالفت کی اس کے جواب میں کیا آئے گا ایک ہی ناؤں میں سوار ہونا پاپڑ بیلنا بائی کارٹ کرنا سرخ رو ہو جانا بائی کارٹ کرنا very good تو اب ہم کیسے اس کا استعمال کریں گے دیکھو یہی ہمارا محورے ہم نے پہچان لیا وہ پہلا پہچان کیا کیا بائی کارٹ کرنا تو اب ہم جملے میں اس کا کیسے استعمال کریں گے ایک بہت ہی غلط کام کرنے پر پورے محلے نے اس کا بائی کارٹ کیا اس کا بائی کارٹ کیا بات واضح ہو گے تو اس طریقے سے بھی جو ہے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ نشان لگایا ہے اور کہے گا کہ اس کو استعمال کیجئے یا آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو محورہ دیا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے مانی کی جوڑیا لگانی پڑے گی تو یہ تین طریقے سے آپ کو جو ہے وہ آتا ہے بات سمجھ میں آ رہا ہے تو مگر ہمیں کیا کرنا ہے محوروں کے لیے ہمارے کتاب سے سب سے بڑی چیز کہ دیکھئے بچے جو ہے نا محورے کو میں نے کہا کہ لائٹ لے لیتے جبکہ اس میں آسانی سے نمبر ملتے اور اس میں کوشش آپ کو ہے نا یہ کرنا ہے کہ محوروں کے جملے ابھی جیسے جو ہے پانی پھڑنا تو میں نے ایک اچھی ڈرائنگ بنائی تھی میرا بھائی آیا اس نے پانی دالا اور میری محنت پر پانی پھر گیا تو اتنے جملے نہیں بتانے کا یہ جملے میں پھر مزا نہیں آتا ہے میری خوبصورت ڈرائنگ پر بھائی نے پانی گرایا میری ساری محنت مٹی میں مل گئی میری ساری محنت مٹی میں مل گئی تو اس طریقے سے آپ چھوٹے جملے بنائیں کیا بنائیں چھوٹے جملے بنائیں واضح ہو رہی ہے تو اس میں بچے بہت لمبے کرتے اور دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اس میں جملوں میں کیا ہوتا ہے غلط لکھتے ہیں یا ایسے الفاظ نہیں لکھنا ہے جو آپ سر مل گئی نہیں آتے ہیں مطلب لکھنے نہیں آتے ہیں ان جملے انگلیش میں الفاظ بچے لکھ دیتے ہیں میں امتحان میں فیل تو فیل کی سپلنگ انگلیش میں لکھ دیتا ہے تو یہ نہیں آپ کو کس میں لکھنا ہے اردو السسی امتحان میں تو سسی بھی اردو میں لکھنا ہے انگلیش میں نہیں اس ڈوٹ اس ڈوٹ اس ڈوٹ اس انگلیش میں نہیں لکھنا ہے محورے آپ جو استعمال کرتے ہیں اس کو لکھنا بھی قسم ہے اردو میں تو آپ کو پورے کے پورے نمبرات ملتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو محورے اور محورے کو جو ہے آپ تیاری کیجئے گا ایک بار ریویزن کیجئے گا جتنے بھی آپ کے پاس محورے اس کو دیکھئے اس کے معنی کو دیکھئے تین چیزوں کو کرنا ہے ایک محورہ محورے کے معنی اور محورے کے جملے میں استعمال اس کو جو ہے ایک ریویز کیجئے گا یہ زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لے گا اور اس میں پورے کے پورے آپ کو نمبرات مل جائیں گے تو کتنے نمبر کا یہ دو نمبر کا سوال ہے اس میں بھی آپ کو ایک ایک منٹ میں ایک محورہ آپ لکھ سکتے ہیں ایک نمبر کا سوال آتا ہے اگر معنی آتا ہے تو لکھئے غلط معنی مت لکھئے اور نہیں آتے ہیں تو ڈائریک جملے میں استعمال آپ کیجئے یہ میری آپ لوگوں کو رائے ہیں فوراں آپ جملے میں استعمال کیجئے ایک ایک منٹ میں دو محورے ہو جاتے اور آپ کو دو نمبر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ محورے ہو گیا دو نمبر کا دیکھ یہ کہاوتوں میں دلچسپ بچے کیا ہے کہ کہاوتوں کی جو ہے پوری کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں آم کے آم گھٹلیوں کے داں اب بچہ اس میں لکھتا ہے ایک تو آم بھی خریدتے ہیں اس کے بعد گھٹلیا بھی اس کا کام میں آتی ہے تو یہ اس کے معنی ہو گئے آپ کو معنی لکھنے کیا یہ سوال ہے کہ کہاوتوں کے معنی اس میں بھی دو تین چیزیں آتی ہے ایک تو اس کے معنی لکھنے کے لئے آتی ہے یا تو کہاوت کو مکمل کرنے کے لئے آتی ہے تیسری چیز کہاوت اور معنی کی جوڑی آتی ہے تین ہی چیزیں یاد اکے نمبر ایک کہاوت کی معنی تو آپ کو سب سے پہلے کہاوت کی معنی یاد کرنا ہے نمبر دو کہاوت مکمل کیجئے ناش نہ جانے آنگن تیڑھا تیڑھا لکھنے آنا چاہیے غلط وہاں نہیں لکھنا ہے ناچنا جانے آنگن تیڑھا تو یہ ایک تو مکمل کرنے آئے گا نہیں تو آپ کو اس کا مطلب پوچھا جگا اب آپ کو پوچھا ہے آم کے آم گھٹلیوں کے دام کیا مطلب ہے اس کا یس بولیے صحیح بہت رہی ہے فائدہ وہ کام جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو وہ کام جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو یہاں آپ کو یہ یاد کرنے ایک لائن سے یاد سے کہ آ بیل مجھے مار نہیں وہ تو دوسری کا ہاں جان بوچھ کر مسئیبت کو مول لینا یہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو آسمان سے گرہ خجور میں آٹکا ایک مسئیبت سے نکل کر دوسری مسئیبت میں پھس گیا اُلتا چور کوتوال کو ڈاٹے خود کی گلتی ہوتے ہوئے دوسروں کو کسروار ٹھہرانا انگور کھٹے ہیں من پسند چیز حاصل نہ ہونے پر اس کی برائیہ بیان کرنا تو اس طریقے سے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا اکیلا آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا بہت ساری کہواتے ہیں آپ کو یہ یاد کرنا ہے کیا ہے بچے باتا ہے ہاں مجھے تو معلوم ہے لیکن اس کا مطلب وہ جو ہے وہ الگ الگ باتیں یہ کرتے سانس ہے جب تک سانس تب تک آس امید مرتے دم تک کرنا چاہیے ہے نا پانچوں انگلیا پانچوں انگلیا گھی میں سرکڑھائی میں ہر طرح فائدہ ہی فائدہ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بلکل یاد کرنا ہے تو اس کو ایک ترتیب سے یاد کرنا ہے آپ دیکھو اس کی ترتیب آپ کو اسے آپ اہل مجھے مار جان بجھ کر مسئیبت مول لینا عام سے گرا عام کی عام گھٹلیوں کے دام وہ کام جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو آسمان سے گرا کھجور میں آٹکا ایک مسئیب سے نکل کے دوسری مسئیب اس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے انگور کھٹے ہیں من پسند چیز حاصل ہونے پر اس کی برائیا اس طریقے سے یاد کرو گے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھو دو فائدہ ہیں کیا فائدہ ہے ایک تو کہاواتوں کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے اس میں تھوڑی سی میں آپ لوگوں کہ لکھ کر مشک کریں کیا کریں لکھ کر کے کیوں کیونکہ آپ کو کہے گا چار دن کی چاندنی ڈیش 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 پھر اندھیری رات یہ بھی آنا چاہیے اور اس کا کیا آنا چاہیے مطلب بھی آنا چاہیے خدا کی لاتھی میں ڈیش ڈیش آواز نہیں ہوتی اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے تو اس لیے آپ جو ہے اور یہ آپ کو تیس چالیس ہے آپ کے پاس لیکن دلچس پہ دیکھو اچھے یہ حصہ میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتانا چاہوں گا یہ دلچس پہ یہی چیز آپ کو تہریری مہارت میں بھی کام آتی ہے یہ مہاورے یہ کہاوتے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو اس میں کا مدد گا ثابت ہوگی جب آپ کا مضمون میں کہاوتے ہوگی جب آپ کے مضمون میں مہاورے ہوگے ہے نا اچھی باتے ہوگی تو اس کا وزن بھی اور بڑے گا اس لئے کہاوتوں کو مہاوروں کو اپنے پاس ہمیشہ رکھئے یہ ہمیشہ کے لئے آپ کو کام آئے گا جب آپ اچھے لکھنے والے بنوں گے تو ان کہاوتوں کا مہاوروں کا بڑا استعمال ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی دو نمبر کے لئے آتا ہے آپ کو کہاوتے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اسلوب نصر اسلوب نصر اسلوب نصر مطلب جو ہم نے نصر کے حصے پڑھے ہیں وہ بھی آتے ہیں جیسے اپنے افسانہ پڑھا ہے تو کہانی ہے افسانے میں کیا ہوتا ہے افسانے میں پلوٹ ہوتا ہے ہے نا افسانے میں کہانی ہوتی ہے ایک موضوع ہوتا ہے اب جب افسانہ دیکھیں گے افسانے کے بھولا ہے بھولا کے اوپر اس کی تحریف بیان کی ہے جس میں پلوٹ ہے کردار ہے جو ہے مکالمہ ہوتا ہے وہ نصر جس میں کیا ہوتی ہے سفر کی داستان بیان کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سفر نامہ بیان کہتے ہیں سفر نامہ کہتے ہیں تو آپ کو سفر نامہ بھی ہے ہے نا پھر افسانے ہیں اور ڈراما ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسلوب نصر میں سے آتی ہے اچھا اسناف سخن اسناف سخن دیکھئے یہ چیزیں آپ کو پڑھائی گئی ہے اور اس میں آپ کو پوچھا جاتا ہے مگر آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے آگا اس کی تاریف ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے جیسے مثال کے طور پر اسناف سخن میں آئیں گے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی جاتی ہے ہم تو یہ آپ کو لکھ کر کے آئے گا آپ کو سامنے لکھنا ہے ہم وہ نظم جس میں کسی کسے یا کہانی کو بیان کیا جاتا ہے مسنوی وہ وہ نظم جس کے اندر واقعات کربلا کو بیان کیا جاتا ہے مرسیہی کربلا وہ جو ہے نظم جس میں کسی شخص کی موت پر اظہار افسوس اور رنج کیا جاتا ہے شخصی مرسیہ تو یہ چیزیں اب ہم ایک ترتیب دیکھتے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ سے دعائے کی جاتی ہے اسے مناجات کہتے وہ نظم جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیہ بیان کی جاتی ہے نات کہتے اس کو وہ نظم جو چار مصر پر ہوتے ہیں جس کا پہلا دوسرا اور آخری مصرہ جو ہے وہ کافیے کا پابند ہوتا ہے اس کو روبائی کہتے ہیں چار آیا اس کا مطلب روبائی جس میں قصہ یا کہانی کو بیان کیا جاتا ہے اس کو مسنوی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مسنوی مرسیہ میں ابھی آپ کو انہیں بتایا ایک تو شخصی مرسیہ جس میں کسی شخص شخص کے موت پر اظہار افسوس یا رنج کیا جاتا ہے کربلائی مرسیہ میں واقعات جنگ کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے حضرت حسین اور ان کے کربلائی جو واقعات اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کو کربلائی مرسیہ کہتے ہیں اور مرسیہ جس میں کسی موت پر اظہار افسوس اور رنج کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کسیدہ 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 کی اس کو کہتے ہیں جس میں کسی بادشاہ وزیر یا حاکم وقت کی تعریف ہوتی ہے تو اس کی درجہ بندی آپ کی جگہ پہلے اللہ کی تعریف حمد اللہ کی رسول صلی اللہ کی تعریف جس میں دعا ہوتی ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ مناجات کسے اور کہانی کو بیان کیا جاتا ہے مسنوی ہے نا اور جو ہے موت کے واقعات کے تین حصے ہے نا ایک تو کربلائی شکسی اور ایک مرسیہ یہ تین حصے ہو گئے پھر بادشاہ وزیر یا حاکی میں وقت کی تعریف ہوتی ہے اس کو کسیدہ کہتے ہیں وہ نظم جس کے اندر کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے اس کے لئے ایک لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں حجو یہ بھی کسیدے کا ایک حصہ ہے یہ لکھ لیجیے آپ یہ بھی اکثر آتا ہے یہ کسیدے کا ایک حصہ ہے وہ نظم جس میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے حجو حجو ہے جس میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے کسی کا مزاک اڑھائی جاتا ہے یہ اکثر یہ کسیدے کا حصہ ہے کسیدے کا حصہ ہے کسیدے میں ایک اور بھی آتا ہے جس میں تشبیب گرےز مدھا بیان کی مدھا جو ہے گرےز تشبیب یہ سارے حصے کسیدے کے تو یہ بھی کسیدے کے تعلق سے یاد رکھئے گا کہ جس میں مدھا ہوتا ہے گرےز ہوتا ہے تشبیب ہوتا ہے حجو ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کسیدے میں ہوتی ہے ایک چیز اور آتی ہے کہ وہ نظم جس میں ہر شیر کا معنی اور مفہوم الگ الگ ہوتے ہیں وہ نظم جس کے ہر شیر کے مفہوم یا معنی جو ہے یا موضوع جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں وہ ہے غزل غزل کے ہر شیر کے معنی الگ ہوتے ہیں ہر شیر کا مفہوم الگ ہوتا ہے تو غزل کے لئے یہ آپ کو سوال کرے گا کہ وہ نظم جس میں جس کے ہر شیر کے معنی اور مفہوم الگ ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں غزل ویسے غزل کے اندر آپ نے دوسری چیزیں پڑھی ہے غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے کافیے کے پابند ہوتے ہیں آخری شیر مقتہ ہوتا ہے لیکن غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غزل کے ہر شیر کا مفہوم الگ ہوتا ہے اس کا موضوع الگ ہوتا ہے ایک شیر یہ ہے تو دوسرا الگ موضوع پر تیسرا الگ موضوع پر تو ان کو کہتے ہیں اسناف سخن اسلوب نصر میں میں آتا ہوں کہ جس میں سفر وہ نصر جس میں سفر کے واقعات بیان کیے جاتے اس کو کیا کہتے ہیں سفر نامہ کہتے ہیں جس میں پلوٹ ہے کردار ہے وہ جو نہیں ڈرامے میں مقالمات ہوتے ہیں پلوٹ کردار اور مرکزی خیال ہوتا ایک مفہوم ہوتا یہ اس کو کہتے ہیں افسانہ اور جو ڈراما ہے ڈرامے میں مقالمات اور کردار کے ذریعے موضوع کی وضاحت ہوتی ہے اس کے لئے آپ لوگ کیا کریں گے کہ ہمارے نصر کے حصے ہیں اس میں دیکھیں تعریف لکھی ہے بیچ کے اندر خاکا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے ایک نگا سے جب کتاب ہے تو جب آپ سارے نصر کے جو حصے ہیں اوپر درمیان میں دیکھوئے داستان کے بارے میں ہیں خط کے بارے میں مکتوب 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 الائی کو اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچ جاتا ہے اس کو خط کہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو آپ لوگ کیا کریں گے ایک دفعہ دیکھیں گے اس میں کیا ہے اس تعریف دی گئی آپ کو صرف کیا کرنا ہے پہچان کر لکھنا تو اس میں بھی بہت ہی کم وقت آپ کو درکار ہے اس لئے اس میں بھی آپ تیزی سے کام کریں گے بات واضح ہو گئی یہ بھی کتنے نمبر کے لئے آتا ہے دو نمبر کے لئے چار ہو گیا پانچ وی چیز سنت جو ہے یہ آپ لوگوں نے کئی وقت سے پڑھی ہے تقریبا سات سے آنٹ چیزیں ٹھیک ہے تیزی سے ہم لوگ دیکھتے چل دیں گے اس میں دو چیزوں کا خیار رکھ نمبر ایک چیز اس کی تاریف اور نمبر دو شیر کبھی آپ کی امتحان میں شیر دیا جاتا ہے اور کہتا ہے اس کی سنت پہچان یہ اور اس کی تاریف لکھ لیکن ضروری نہیں ہے آپ کو یہ بھی کہے سنت دو متضاد الفاظ مطلب ایسے دو الفاظ دو ایک دوسرے کی زید باقی آپ اس کی تاریف لکھ سکتے جب شاعر اپنے کلام میں ایسے دو الفاظ استعمال کرتا ہے جو معنی کے اعدبار سے ایک دوسرے کی زید ہو یہ اس کی ہو گئی تاریف اب اس کی مثال یاد ہے کسی کو شیر دیکھو یہ بہت ضروری ہے very good صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتے اب آپ کی پہچان صبح اور شام یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو معنی کے اعدبار سے ایک دوسرے کی زید ہے تو دو ہی بات ایک تو آپ کو تاریف اور لیکن مثال مثال میں آپ کو شیر یاد ہو چاہیے کوئی آسان بھی شیر لیجی گا موت کا ایک دن معین ہے نین کی رات بر نہیں آتی یا یہ شیر تو بہت ہی کے پیش کیا جاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا ہے یہ اس کو آپ عام زبان میں یاد رکھیں جب شاعر اپنے کلام میں کسی بات کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کر جس کا حقیقی دنیا میں ہو نام ممکن ہو اسے سنت مبال کہتے کئی کئی جگہ یہ بھی لکھتے بڑھا چڑھا یا گھٹا کر پیش کریں جس کا حقیقی دنیا میں ہو نام ممکن ہو اسے سنت مبال کہتے ہیں یہ ہوگی تاریف اب اس کے بعد شیر ویری گوڈ ویری گوڈ یہ کم سے کم شیر آپ یاد رکھئے سب یاد رکھئے بہت مشہور شیر پانی کمر یہ شیر تو آپ یاد کیجئے گا ویسے بہت سارے شیر لیکن یہ آسان شیر ہے تو یاروش ابے فراک میں میں رویا اس قدر تھا چوتے آسماء پر پانی کمر کمر شیر غلط نہیں لکھنا ہے شیر صحیح لکھنا ہے سنت مبال کا ہو گیا سنت تلمی سنت دوسری ایک بات سنت تلمی اکثر بچے غلط لکھتے سنت لکھنے کا بھی طریقہ دیکھو یہ سعاد یہاں تک ہے پھر اس کے بعد یہ نون اور این تے یہ ہو گیا سنت یہ سنت سواد یہ 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 سکھ ہے سواد پھر یہ نون پھر یہ این اور یہ تے سنت اور سنت اب تلمی تو یہ تلمی یہ اور ہے تلمی بچے تلمی ایسے لکھتے ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں تو یہ غلط تو اس لئے آپ کیا کریں گے صحیح لکھیں گے اور سنت بھی ایسا لکھتے ہیں تو نہیں آپ کو پورا لکھنا تھوڑا سا اس کے لئے ضروری ہے تو سنت تلمی ٹھیک تلمی اب تلمی میں کیا ہوتا ہے پہلے آپ وہ سمجھے فی اس کے بعد ہم تاریف میں آتے ہیں سنت تلمی میں تین چیزیں یاد رکھے گا کسی خاص اسلامی تاریخی یا عدبی واقعے کا ذکر ہوتا ہے اسلامی عدبی یا تاریخی واقعے کا ذکر اب ہم آئیں گے جب شاعر اپنے کلام میں کسی خاص اسلامی تاریخی عدبی کہیں کہیں آتا ہے قرآنی وہ بھی چلے گا اسلامی قرآنی عدبی تاریخی واقعے کا ذکر کرے اسے سنت تلمی جب شاعر اپنے کلام میں کسی خاص اسلامی تاریخی یا عدبی واقعے کا ذکر کرے کیا ہے اسلامی واقعہ ایسے بہت سارے اشار ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو اس کے اندر نارین امرود کو کیا گلزار اور کوئی شیریاد ہے آپ لوگ کو نہیں جیسے ایک ہی صف میں کھڑے تھے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو یہ بھی ایک عدبی واقعہ ہے تاریخی محمود و آیاز کا تاریخی واقعہ یہ ذکر ہے محمود و آپ کے اندر پچھلے سال رام اور اس کی واقعہ وہ بھی تاریخی واقعہ ہے ہندو کی کتاب کی تاریخی واقعہ کا ذکر ہے سیتا کا ذکر آتا ہے تو ایسے اشار اس کو ہم کہتے سنت تلمی چاہے وہ اسلامی ہو تو اسلامی عدبی یا تاریخی اس میں اسلامی میں قرآنی بھی آگیا تو یہ یاد رکھے گا اور شیر یاد کیجئے گا بلکل کیونکہ یہ دو چیزیں یاد اور یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا سنت تلمی ہو گیا اب ہم آتے ہیں سنت میرات نظیر سنت میرات نظیر سنت میرات نظیر بھی لکھتے وقت آپ ذرا دھیان دیں گے دیکھو سواد یہاں تک پھر سنت میرات نظیر ٹھیک ہے سنت میرات نظیر سنت میرات نظیر میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک چیز اور اس سے تعلق رکھنے والے دیگر اجزاء سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھیں یہ classroom ہے ٹھیک ہے نا تو یہ classroom ہے اب classroom کے اجزاء کیا کیا رہیں گے یہ board duster chalk یا marker book teacher bench تو یہ classroom کے دیگر اجزاء ہے یہ classroom کے دیگر اجزاء ہے تو اسی کو کہتے میراتون نصیل جب ایک چیز کے مطالق اس کے دیگر اجزاء بیان کرنا ایک چیز کے مطالق دیگر یعنی classroom کے مطالق اس کے دیگر اجزاء تو جیسے جب شاعر اپنے کلام میں یا اپنے شیر میں کسی ایک چیز کے مطالق میں دونوں بھی الفاظ استعمال کر سکتے ایک چیز کے مطالق اس کے دیگر اجزاء کو بیان کرے اسے سنت مراتون نظیر کہتے مشہور شیر یاد ہے very good پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے کتنا ریدم ہے اس شیر میں تو آپ اس کو اس ریدم سے یاد کی جی پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے تو یہاں کیا ہے باگ باگ کے دیگر اجزہ کیا ہے پتہ بھوٹا گل یہ سارے اس کے اجزہ ہے اس لیے یہ مراتون نظیر ہے ٹھیک ہے نا تو مراتون نظیر ہو گیا کتنے ہوگئے چار پانچوا ہے سنت تشبی اور ایک آتا ہے سنت استیارہ سنیے سنت تشبی میں کیا ہوتا ہے ہاں very good مانند مانند یعنی جیسا وہ پھول جیسا خوبصورت ہے تو یہ جیسا اب جیسے کے لئے جیسا مانند کی طرح یہ الفاظ استعمال ہوتے ہے نا تو جہاں کی طرح کی جیسا کے جیسا کے اور استیارہ میں کیا ہوتا ہے جیسا نہیں direct وہ ہی شیر اس کو کیا کہا گیا شیر مطلب اسے جیسا نہیں کہا وہ شیر ہے ہے نا تو اس کی بہادوری کی وجہ سے اس کو شیر کہا جیسے شیر میسور ٹیپو سلطان تو ٹیپو سلطان کو شیر کہا گیا ہے تو یہ ان کا استیارہ ہو گیا اور اگر شیر جو ہے ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادور تھے تو وہ ہو جائے گے تشبی تو تشبی میں کی طرح آتا ہے بات واضح ہوگی تو اب ہم کو یہ سمجھ گئے آپ لوگ اب اس کی تاریف کیسے لکھیں جب شاعر اپنے کلام میں کسی ایک چیز کو دوسرے چیز کے مشابہ قرار دے goo اس جیسا قرار تو جب شاعر اپنے کلام میں کسی ایک چیز کو دوسرے چیز کے مشابہ قرار دے تو اس سنت تشبی آسان تاریف ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ اس جیسا اس کی طرح اس کے मانند تو اس کو کہتے ہیں سنتِ تشبیح ٹھیک ہے جب شاعر اپنے کلام میں کسی ایک چیز کو دوسرے چیز کے مشابہ قرار دے تو اسے سنتِ تشبیح کہتے ہیں لفظ ہے سنتِ تشبیح اب مثال very good آپ لوگ کو یہ مثال یاد ہونا ہے بھلے ہی ایک یاد کیجئے ابھی اس وقت نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے وہ ایک نہیں ہے مطلب ایک ہی ہے لیکن شاعرانہ طور پر علیف اور کاف ایک نہیں علیف یہ کاف تو کچھ چیزوں کو تو نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے تو اب یہاں پر کیا کیا ہے پنکھڑ very good لب کو پنکھڑی کی جیسا مشابیت کیا ہے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے کیسی کا مطلب کیسی تو نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے لب کے نازو کی کیسے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے یعنی گلاب کے جیسے اس کے لب یعنی ہوت ہے تو اس لیے یہ کیا ہے سنتے تشبیح ہے سنتے تشبیح ہے کی جیسا بات واضح ہو گئی تو اس میں کی جیسا آتا ہے اب یہاں پر دیکھئے مشابہ اور مشابہ بے مشابہ کہا جاتا ہے جس کو تشبیح دی جاتی ہے اور مشابہ بے کا مطلب ہے جس چیز سے تشبیح دی جاتی ہے جیسے نازو کی اس کے لب کی کہیے تو مشبہ اور مشبہ بے مشبہ کا مطلب میں نے کیا بولا جس کو تجبی دی جاتی ہے تو اس میں تجبی کس کو دی گئی تھی لب کو اور کس چیز سے دی گئی تھی گلاب تو مشبہ اور مشبہ بے اب استیارہ میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ کو مشبہ بے کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسا نہیں اب استیارہ کی تاریف ایسے رہ گی جب مشبہ کو مشبہ بے قرار دیا جائے یعنی اس جیسا نہ کہتے ہوئے وہی قرار براہ راس وہی شئے قرار دیا جائے اس جیسا نہیں براہ راس وہی کیا جائے مطلب اس کے جیسا نہیں بلکہ directly وہی ہم لوگ استعمال تھے کہ تو اس لئے جب شاعر اپنے کلام میں مشبہ کو مشبہ بے قرار دے یعنی اس جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راس وہی کہے اسے سنتِ استیارہ کہتے ہیں تاریف یاد لکھیں تاریف آپ کو یاد کرنا ضروری ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رستم کا جگر زیر کفن کاپ رہا ہے تو یہ جو شیر ہے یہ حضرت حسین کے لئے کہا گیا ہے یہ ان کا استیارہ ہے اس شیر کے اندر تو جب جنگ میں آئے تو اس طریقے سے آئے گویا کوئی شیر آ رہا ہے اور لوگ ان کو دیکھ کر کے ڈر رہے تھے تو یہ جو شیر کا استیارہ جو ہے حضرت حسین کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس لئے وہ شیر ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رستم کا جگر زیر کفن کاپ رہا ہے اب میں آپ لوگوں کو وہی اشارہ آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کو عام طور پر یاد کرائے گئے ہیں یا آپ لوگ اس سے واقف ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کتنے ہوگے بیٹا بھی پانچ پانچ ہوگے اب دو اور چیزے ہیں وہ ہے تجنیس تجنیس کا مطلب کیا ہوتا ہے جنس کے جیسا تجنیس مطلب تھوڑا سا فرق ہے نا جیسے مرد اور عورت دو الگ الگ ہے ویسے ہی مگر دونوں میں فرق ہے ایک ہی جنس ہے اسی طریقے سے تجنیس میں بھی کیا ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو تجنیس میں ابھی فیلال ہمیں دو چیزے پڑھنی ہے نمبر ایک تجنیس سے تام تجنیس سے تام میں کیا ہوتا ہے دیکھئے ایسے دو الفاظ جو لکھنے پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہو مگر معنی کے اعدبار سے الگ ہو سنیے اپنے تزاد میں دیکھا تھا کہ دو لفظ جو معنی کے اعدبار سے الگ تھے یہ کیا ہے لکھنے پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہو کیا ہے لکھنے پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہو جس کو ہم کہیں گے twins ہے نا جڑوہ جڑوہ کیسے ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی ہے ہے نا لیکن ایک کا نام رفیق ہے تو دوسرے کا نام راشد ہے تو اسی طریقے سے لکھنے پڑھنے بولنے میں ایک جیسے ہو مگر معنی کے عدبار سے الگ ہو ان کے معنی الگ ہو ان کے معنی الگ ہو دکھنے میں ایک دیس ہے لیکن ایک کا نام رفیق دوسرے کا نام راشد تو اسی طریقے سے لکھنے پڑھنے بولنے میں جب شائر اپنے کلام میں ایسے دو الفاظ استعمال کریں جو لکھنے پڑھنے بولنے میں ایک جیسے ہو مگر معنی کے عدبار سے الگ ہو اسے تجنی سے تام کہتے ہیں Kensal جان دیدی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان دیدی ہوئی اسی کی تھی یعنی یہ جان اللہ تعالیٰ کی دیوی تھی حق تو یہ ہے یہاں حق یعنی سچ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سچ تو یہ ہے کہ فرض ادا نہ ہوا تو ایک حق کا مطلب ہے سچ اور دوسرے حق کا مطلب ہے فرض جان دی دی ہوئی اسی کی تھی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جان دی تھی حق تو یہ ہے یا حق تو یوں ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سچ تو یہ ہے کہ فرض ادا نہ ہوا تو دو الگ الگ مطلب لکھنے میں حق سیم ہے یا ایسے ہی لکھنے میں لیکن ایک حق کا مطلب سچ اور دوسرے کا فرض ہے نا ایک کا سچ اور دوسرے کا فرض ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں تجنی سے تام اب اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ آخری جو یہ ہے وہ ہے تجنی سے ناقص تجنی سے ناقص میں کیا ہوتا ہے دو حرف ہے دو لفظ ہے اس میں ایک حرف کی کمی ایک حرف کی کمی جب شاعر اپنے کلام میں ایسے دو الفاظ استعمال کرے جس میں پہلے لفظ کے بنیزبت دوسرے لفظ میں ایک حرف کی کمی ہو کس کی ایک حرف حرف کس کو بولتے ہیں انگریز میں الفاظ بیٹ علی بے پے تے تے سے جو ہے نا یہ حرف ہے ہے نا اور ان حرف سے بنا ہے لفظ علی علی ڈال بے عدب تو عدب یہ لفظ ہو گیا ہے نا لیکن علی ڈال 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 لفظ استعمال کرے جس میں پہلے لفظ کے بنیزبت دوسرے لفظ میں ایک حرف کی کمی ہو اسے تجنی سے ناقص کہتے ہیں مثال خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیس سے پہلے خدا بندے سے خد پوچھے بتا تیری حضر تو خیواؤ ڈال خد خیواؤ ڈال یا خدی تو خدی کو کر بلند اتنا تو خیواؤ ڈال یا پہلے مثلے میں خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے دوسرے مثلے میں خدا بندے سے خد تو خد میں خیواؤ ڈال خد پوچھے بتا تیری تو یا کی کمی ہے ہے نا پہلے میں یا تھا خیواؤ ڈال یا اس میں کہا ہے خیواؤ ڈال تو یا کی کمی ہے اس لئے یہ کیا ہے ناقص یا مطلب کیا ہوا حرف اور ایک حرف کی کمی ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں ناقص تو یہ ساتھ ہے ایک دم بائی ہارٹ کر لیجئے آپ لوگ اس کو ایک دم زبانی یاد ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ کو یہ یاد ہونا ہوگا تب جا کر آپ کو کیا نمبر ملیں گے دو نمبر ملیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ پہلا جو علیف کا حصہ وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے جو کتنے نمبر کا ہے دس نمبر کا اس دس نمبر میں سے پورے کے پورے دس نمبر آپ کو ملتے ہیں دیکھیں کیسے اور آپ کو میں نے کہا تھا یہ کتنے نمبر کا دس نمبر کا دیکھیں مفرد مرقب جملہ ہے دو نمبر ہے فورا لکھنا ہے پہچاننا ہے محاورے دو لکھنا ہے کہاوتے یا تو مکمل کرنے آئے گا یا تو معنی لکھنے آئے گا اسنافے سکھن وہ بھی پہچاننا ہے صرف سنتوں میں ایک تاریف اور یہ لکھنا ہے تو لکھنا صرف اس میں باقی سب کوپی کےٹ ہیں ہے نا ایک تو اس میں لکھنا ہے ایک محاورے میں لکھنا ہے تو یہ جو ہے اب زاہری بات ہے کہ یہ جو ہے کتنے نمبر کا ہے دس نمبر کا ہے آپ لوگ دس منٹ میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو دس سے بارہ منٹ لے لیچے گا لیکھن میرا بولنے کا مقصد ہے اور میں نے کیا کہا ہے کہ اس میں رائٹنگ ان میں تو زیادہ ضرورت نہیں اس میں تھوڑی سی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ آپ کو تاریف لکھنا ہے اور اس کی مثال لکھنا ہے تو یہ سب دو 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 نمبر کے ہیں یہ دس نمبر کا ہے اب ہمارا قوائد کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے بے یہ بات میری سمجھ میں آئی دیکھو پیارے بچوں ابھی بھی اپنے پاس وقت ہے اور میں اکثر بچوں کو guidance lectures میں بھی بولتا ہوں کہ جس میں آپ کو اچھے نمبر ملتے ہیں یا مل سکتے ہیں پورے نمبر مل سکتے ہیں آپ اس میں محنت نہ کرتے ہوئے ایسی جگہ محنت کرتے ہو جہاں نمبر کم بھی ہو سکتے ہیں بھئی اکتباس وغیرہ تو میں نے طریقہ بتایا جس میں سے دیکھ کے لکھنا ہے کچھ چیزوں پر محنت کرنا ہے لیکن ان چیزوں کو آپ کو یاد کرنا ہے اکتباس میں ابھی تک کہ میں نے بولا کہ یہ چیز یاد کرنا ہے نہیں آپ کو یہاں تک اضافی مطالبی میں بھی میں نے کیا کہا یاد کرنے کے لئے کہاں بلکل نہیں میں نے یہ کہاں کہ کہانی کو پڑھئے سوالات کو اکھٹا کیجئے گا اور سوال کے اعتبار سے کہانی دیکھئے گا اور اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے لکھئے گا کیونکہ کہانی آپ کو آسانی سے صرف قوائد والا حصہ کا ایسا ہے جس میں کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہے جو آپ لوگ ابھی بھی نہیں یاد کیے تو یاد کر لیجئے گا جو یاد کرنے سوالات کو کہاں محورے ہیں اسناف سنتے صرف اصناف میں بھی اسناف سکنار اسلوب میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو تاریف آئے گی صرف سمجھنے کی بات ہے صرف یاد آپ کو سنتے کرنا ہے کہاں محورے کرنا ہے تو کم سکر میں اتنا تو آپ کو کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کس طریقے سے یاد کرنا ہے تو اس چیز میں آپ کی بلکل بھی کمی نہیں ہونی چھئیے کیونکہ یہ وہ سوال ہے کوایت کا جس میں آپ کو پورے نمبر مل سکتے ہے ٹھیک ہے نا تو میں ابھی بے والی حصے کے طرف آتا ہوں چوتھے کے بے پہ آتے ہیں بے بھی جو ہے بے کا بھی حصہ دیکھتے ہیں وقت بھی کافی ہو رہا ہے نا تو اس حساب سے کہ بے میں جو ہے بی کل جو ہے وہ پانچ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور چھے نمبر کے ہیں تو اس میں سے جو ہے پہلا جو ہے اس میں آئے گا حرفے جار پھر اس کے بعد چلیے حرفے جار حرفے جار جو ہے حرفے جار کس کو کہتے ہیں جی اس کے اندر جو ہے حرفے جار میں اکثر کا ہے کی ہے نے ہے سے ہے کو ہے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم حرفے جار کہتے ہیں مثال لے لیجے گا چلیے وہ جنگ کی حکمت حکمتیں عملی سے خوب واقف تھے اس میں حرفے جار کیا کیا ہے کی ہے اور سے حرفے جار یہ یہ ہی جو ہم بھ tayیا tem اسی حساب سے آپ کو تیزی سے لکھنا ہے جملہ آپ کو یہ سوال لکھنا ہے نیچے کی اور سے لکھنا ہے حرفے جار حرفے جار کی اور سے لیکن جملہ لٹھی آپ لکھی جملہ لکھے نیچے جواب میں حرفے جار کی اور سے اور یہ جملہ بڑے تیزی سے لکھنا ہے یہ آپ کو کیا کرنا ہے تیزی سے اس میں بھی بہت خوبصورت رائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہو گیا حرف جار حرف جار کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی میں آتا ہے ترکیبے ترکیبے اضافی ترکیبے اضافی کس کو کہتے ہیں اضافی ترکیب جس میں زیر آتا ہے یا کاکی کے زیر اضافی وہ آتا ہے لیکن ترکیبے اضافی میں کاکی کے لیے آتا ہے جس میں کاکی کا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ترکیبے اضافی اس کے کئی حصے جو ہم دیکھیں گے مضاف مضاف علیہ میں بھی دیکھیں گے اور زیر اضافت اور حمزہ اضافت بھی دیکھیں گے تو ترکیبے اضافت اس میں جو ہے کاکی کے کا استعمال ہوتا ہے یہ آتا ہے ترکیبے جس میں کاکی کے کا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ترقیبے اضافی جیسے کانگریس کا جلسہ تو کانگریس کا تو یہ کان جو ہے یہ ترقیبے اضافی ہے یہ کتاب تعلیم کے موضوع پر لکھی گئی تو اس میں کان اور کی اور کے کا استعمال ہوتا ہے کس میں ترقیبے اضافی میں تو جب جملہ آئے گا تو آپ کو جہاں کان کی اور کے آئے گا وہ جو ہے نیچے لکھنے کا ترقیبے اضافی ٹھیک ہے یہ تین میں سے یہ اوبلیک اس لئے آ رہا ہے ہاں یہ ایک میں یا تو حرفے جار پوچھا جائے گا یا تو ترقیبے اضافی پوچھا جائے گا یا واوے اتف یہ تین میں سے کوئی ایک پوچھا جائے گا واوے اتف کا مطلب کیا ہے جس میں واو آتا ہے صبح صبح و شام دن و رات ہے نا خواتین و حضرات تو جہاں پر یہ و تو جہاں پر و آتا ہے وہ کیا ہے واوے اتف تو آپ کو آسان یہاں پر ایک بات ہے آپ کو پوچھے گا واوے اتف کی ایک مثال دیجئے گا یا دو مثال دیجئے گا تو آپ کو دن و رات صبح و شام خواتین و حضرات ہے نا رنج و غم رنج و غم تو دیکھو اس کو ابھی یاد کرنے کا طریقہ کیسا ہے آپ لوگ پہلے حصے میں حرف جار میں سے میں کو یہ سب آتا ہے نے سے ترکیب میں کا کی کے صرف اس میں کا کی کے آئے گا اس میں نے بھی آئے گا می بھی آئے گا سے بھی آئے گا کو بھی آئے گا ٹھیک ہے واوے اتف میں وہ آتا ہے یہ آسان ہے تو فوراں اس میں آپ کو ایک نمبر ملتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نمبر اس کے اندر ملا اب آتے ہیں ہم لوگ دوسرے میں بتا رہا ہوں نا میں یہ حصے بتا رہا ہوں یہ اس میں تین میں سے کوئی ایک آئے گا ٹھیک ہے نا ایک نمبر کے لیے پھر اس کے بعد آتا ہے مزاف 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 یہ آئے گا ہی مطبق ایک دو تین تین میں سے ایک ایک نمبر کے لیے مزاف میں میں نے یہ سے ابھی بتایا تھا کانگریز کا جلسہ کانگریز کا جلسہ کانگریز کا تاریخی جلسہ آپ دیکھو یہاں پر یہ کہاں ہے اس میں ایک بات سمجھ لیجیگا کہ اس میں ایک ہے یہ کانگریز اور دوسرا کیا ہے ٹھیک ہے پہلا جو ہے وہ کیا ہے گا مزاف دوسرا کیا ہے گا یہ ہمیشہ یاد رکھے گا پہلا مزاف اور دوسرا مزاف بات سمجھ میں آ رہی ہے ہسرت کا تعلق انتہائی انتہا پسند گروہ سے تھا ٹھیک ہے اب دیکھو ہسرت کا تعلق تو یہاں کون ہے ہسرت ہسرت مہانیہ اور تعلق ہسرت کا تعلق تو ہسرت کیا ہو جائے گا اور تعلق کیا ہوگا مزاف ہو جائے گا یہ آسان ہے بس آپ کو ایسا بنانا نہیں ہے ڈائریکٹل ہسرت لکھنا ہے مزاف علے اور تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ ایک ہو گیا اس میں آپ کو ایک نمبر مل رہا ہے اب دیکھو یہ کتنا آسان ہے جس میں آپ کو پورے کے پورے نمبر مل رہا ہے اس میں صرف سمجھ کی ضرورت ہے اس میں یاد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے مزاف مزاف علے ہو گیا تیسری جو چیز آتا ہے فکرے کے لیے یا لفظ کے لیے فکرہ فکرے کے لیے لفظ یا شیر کہنے والا تو یہ ہو گیا فکرہ اب اس کے لیے کیا لفظ آئے گا شائر کیا آئے گا شائر ترتیب دینے والا رتیب ٹھیک ہے نا اور ہاں روح نکالنے والا روح فرسا ہے نا تو یہ اس طریقے سے جو ہے آپ کو الفاظ آئیں گے دیہاتی یا دیہات میں رہنے والا دیہات میں رہنے والا مہرر مہرر تحریر کرنے والا تو فکرہ آئے گا یہ بھی آسان ہے اپنے کتاب کی حساب سے آپ لے لیجے گا چندی ہے اور آپ اس کو اکر لیجے گا اس میں بھی ہمیں کتنا نمبر ملتا ہے ایک نمبر ملتا ہے تو یہ ایک نمبر کے لیے یہ ایک نمبر کے لیے اور یہ ایک تین نمبر ہو گیا چوتھا چوتھا جو ہے وہ دو نمبر کے لیے چوتھا جو ہے وہ زخیرِ الفاظ زخیرِ الفاظ دو نمبر کا اب اس میں زخیرِ الفاظ میں کیا کیا آتا ہے اس میں واحد جمع زدے ہے نا پھر اس کے بعد آپ کو آتا ہے مذکر مونس ایک اور چیز آتا ہے لغوی ترتی کیا مطلب ہے لغوی ترتیب حرف تہجی کے یا اس کو دوسرے انداز میں بولتا ہے کہ ابجدی ترتیب علی بے جیمدال تو یہ جو لغوی ترتیب کا مطلب ہے الفاظ بیٹیکل جس کو انگریزی میں کہتے وہ ہے یا ابجدی کا بھی مطلب ہوتا ہے الفاظ بیٹیکل آرڈر اس کے بعد صحیح املا درست کرنا نہیں تو اس کے لیے نہیں جو آخری سبق ہے نا اس قسم سے آتا ہے ہے نا تو وہ ہے ہاں جی پرانے اردو کی الفاظ جو ہے وہ اس میں سے نہیں ہے کون ہے کون یعنی کون تو یہ کون کون تو یہ سب جو الفاظ ہے یہ بھی آپ کو ملے گے تو اسی اس میں سے زیادہ تر الفاظ ہے پھر جو ہے تو وہ آتا ہے اس کے بعد اعراب لگانے کے لیے آتا ہے جیسے دل اپنا جو دال لام ہے تو جو ہے دل دل کا مطلب قلب دل دل کا مطلب گرو تو یہ اعراب لگانے کے لیے بھی اس کے اندر آتا ہے اس کے بعد املا درست کرنے اعراب نے کہا کبھی کبھی آتا ہے کہ تین جملے دیں گے اس میں سے غیر متعلق لفظ ہے نا آم ہے سیب ہے کیلے ہے اور جو ہے بیگن ہے تو بیگن یہ جو ہے کیا ہے غیر متعلق یہ سارے پھل ہے لیکن بیچ میں سے جو ہے ترکاری آگے تو ایسے غیر متعلق تو یہ بڑے آسان ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کو میں نے کیا بتایا ایک تو واہی جمع زدے مزکر مہان نس ہے نا پھر اس کے بعد درست کرنے کے لیے آتا ہے املا درست ابجدی یا جو ہے لغوی ترتیب آتا ہے تو یہ آسان چیزیں رہتی ہیں ہے نا املا درست کرنے یا اعراب لگانے ایک آتا ہے ہم سوٹی الفاظ ہم سوٹی الفاظ کس کو کہتے ہیں ایک آواز والی غم دم ہے نا ہم تو غم دم ہم اس میں ایک جیسی آواز ہے ہم سوٹی ہم سوٹی مطلب ایک آواز آنے والی ہم دم غم رم ہے نا ستم تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم سوٹی آواز یہ بھی بڑا آسان ہوتے ہیں دو نمبر اس میں ملتا ہے اور پانچوہ جو ہے جو ایک نمبر کا ہے سابقے اور لاہقے سابقے لاہقے بھی آپ لوگ کو آسان ہے اب سابقہ مطلب کیا ہے سابقہ کس کو کہتے ہیں جو پہلے جیسے بے بے سابقہ ہے تو اب یہ سابقہ استعمال کرنا ہے بے تو کیا استعمال کریں گے بے کار بے جان بے عدب بے رہم ہے نا اب دان خان دان دکھ دان 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 گل دان تھوک دان ہے نا خان دان پھول دان گل دان شارو خان سلمان خان نہیں نہیں دان ہے نا تو یہ باد میں جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں لاہقے تو ایسے بہت سارے الفاظ آپ لوگوں ملے گے اس پر تھوڑی سی مشک آپ لوگ کر لیجے گا سمجھے نا تو آپ لوگوں کو اس میں اور آسانی ہوگی میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اور بتا دوں میں اس میں ساپ کے لائگی میں بڑے دلچسپ ہوتے گر بازی گھر ہے نا اور کیا آئے گا جادو گھر اچھے یہ گھر کیا ہو گیا پھر گھر کیا ہو گیا very good بازی گھر جادو گھر لاہقے لاہقے کیا ہو گیا پھر نا نادان نا کابل اعتباد نا کام تو یہ نا کیا ہو گیا نا کیا ہو گیا ساب تو جو پہلے آتے ہیں شروع میں استعمال ہوگے وہ ہوگے ساب اس لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں ساب 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 کا مطلب آپ اکثر سنیں گے ساب وزیرا ساب پرنسپل جو پہلے تھے تو پہلے اس کو کہتے ہیں ساب اور باد والے کو کہتے ہیں لاہقے بس اتنا یاد کیجئے بڑے آسان ہوتے ہیں لاہ لا جواب لا محدود تو یہ لا کیا ہو گیا ساب تو یہ جو ابھی ہم نے دیکھا بڑے آسان تھے تھوڑی سی مہنت کی ضرورت ہے کتنے نمبر کا یہ چھے اور پہلے کا کتنا تھا دس تو سولہ آپ مجھے آپ بتائیے یہ قواعد ہو گیا سولہ نمبر کا ٹھیک ہے نا قواعد سولہ نمبر کا ہو گیا آپ مجھے بتائیے آپ سولہ منٹ کے قواعد کے لئے کتنا وقت لگائیں گے سولہ نمبر کا ہے تو اس کے لئے میکسیمم بیس منٹ کتنا ہو گیا بیس منٹ بہت ہو گیا سولہ کے لئے بیس منٹ بہت ہو جائیں گے اس سے کم ہی لگیں گے لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیس منٹ تو آپ جو ہے آپ کا کل وقت ہو گیا ہے دیکھئے دو پانچ چاڑ نو دس گیارہ بارہ ایک سو بائیس ایک سو بائیس ایک سو بائیس منٹ ہو گئے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک سو اسی میں سے سمجھ لو ایک سو بائیس گئے تو کتنے بچیں گے آپ کے آٹھ سات پانچ ففٹی ایٹ منٹ برابر نا اٹھاوٹ منٹ یعنے ایک گھنٹہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے اور وہ ایک گھنٹہ آپ کا جو ہے کس کے لئے استعمال ہوگا تہدیری مہارت کے لئے اور میں نے آپ لوگوں کو ٹائمیگ منیجمنٹ بتایا اس میں کوئی ایسا بتایا کہ جو ممکن نہیں ہے ممکن ہے تو دیکھو یہ پہلا جو ہے میں تھوڑا ٹائم منیجمنٹ پہ آتا ہوں اس لئے کہ یہ کافی لمبا ہو گیا سیشن آپ لوگ بھی تھک گیا ہوں گے ویڈیو بھی کافی بڑا ہو گیا تو میں یہ چاہ رہا تھا ابھی فیل وقت آپ کو ٹائم منیجمنٹ سے یہ کروں کہ جو اگلا جو حصہ ہے جو تہریری مہارت ہے اس کے لئے مجھے وقت بھی لگے گا آپ لوگوں کو اینرڈی بھی لگے گا اس کی کچھ باری کیا ہے جو تو اس وقت نہ کرتے ہوئے ہم اس کو اگلے سیشن میں کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی بھی کچھ باری کیا پر ہم لوگ بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اور اچھی طریقے سے وہ واضح ہو جائے کیونکہ وہ سوال جو ہے وہ چوبیس نمبر کا ہے اور اس کو میں تیزی سے نہیں لے سکتا ہوں تو سننے والے جو میرے سامائین اور پیارے بچے جو ہے میں کہوں گا کہ اگلے ویڈیو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس پر بنائیں گے تحریری مہادت پر جو چوبیس نمبر کا ہے تو آج کا جو وائنڈ اپ کرنے ختم کرنے سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے کہ آج ہم لوگوں نے جو کیا ہے اور جو میں نے وقت کے بارے میں آپ لوگوں کو جو بطا رہا تھا اس وقت میں کہ ہم نے جو ہے آج کا جو حصہ ہے وقت پہ آتے ہیں ہم لوگ ہم نے آج جو ہے چار سوالات کیے ہے نا چار سوالات کیے پہلا جو سوال ہے سوال نمبر ایک اس کے لئے ہم نے وقت کتنا بتایا تھا مینے پچاس منٹ ٹھیک ہے سوال نمبر ایک اس میں تینوں بھی آگئے علیف بے اور جیم پھر سوال نمبر دو علیف بے جیم کتنا نمبر چالیس نمبر ٹھیک یہ چالیس منٹ سوال نمبر تین جو ہے اس کے لئے کتنا ہم نے کیا تھا بارہ منٹ اور سوال نمبر چار کتنا ہوا 20 منٹ ٹوٹل کتنا ہوا 122 منٹ ہے نا یہ تو 122 منٹ اور ابھی ہمارے پاس کتنا منٹ باقی ہے 8 منٹ باقی ہے کونسے سوال کے لئے تحریری مہارت کے لئے اور جو سوال نمبر کتنا ہے 5 تو ہم آگے کے لئے یہ کریں گے تو آپ آپ کو جو میں نے یہ ترتیب timing management بتایا یا جو ابھی تک جو میں نے چیزیں بتائیے آپ اس پر فیلحال اس وقت پیپر لیں اور کام کرے جو چیزیں آپ نے نہیں کیے اس پر آپ تھوڑی سی توجہ دے جو چیزیں یاد نہیں ہوئے تو اس کو یاد کر لیجے گا اور اس کے مطابق جیسے میں نے پیسج کے مطالق کہا کہ اس کے تین حصے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جو ہے ویب شکل ہے دوسرا وضاحت ہے تیسرا ذاتی زہن نشی کر لیجے اور تیسرا جو grammar جس میں یاد کرنے والی چیزیں دو تین چیزیں تھی سنت تھی کہا وط باقی ساری چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں تو اس پر مشک کیجے گا انشاءاللہ وقت خیار رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کیجے آپ کو بلکل یہ فائدہ میں اگلے تحریری مہادت کے ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام